تو آج سے ہم آفیس کی سیریز بھی سٹارٹ کر رہے ہیں اڈوب کے ساتھ ساتھ تو آج کی ہماری جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو سکھاؤں گا مائکرو سوفٹ ورڈ کے بارے میں تو مائکرو سوفٹ ورڈ بیسیکلی کام کیا کرتا ہے کوئی بھی اپلیگیشن لیٹر یا کوئی بھی اسائنمنٹ وغیرہ کوئی بھی آپ نے ڈوکومنٹ ٹائپ کرنا ہے تو آپ کو مائکرو سوفٹ ورڈ یوز کرنا پڑے گا تو اس کے اندر آپ ہر طرح کا ڈوکومنٹ ٹائپ کر سکتے ہو اور بال میں آپ اسے چاہو پی ڈی ایف بنا کے کسی کے ساتھ شیئر کرو یا اس کا پرنٹ نکال کے تو یہ جو سیریز سٹارٹ کر رہا ہوں اس میں میں کیا کروں گا کہ جتنے بھی مائکرو سوفٹ آفیس کے پروڈکٹ ہیں میں ایک ویڈیو کے اندر کمپلیٹ کرنے کی کوشش کروں یعنی کہ اگر آپ لوگ کم ٹائم میں زیادہ سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیوز ان کے لیے بنا رہا ہوں کہ وہ کم ٹائم میں زیادہ سیکھ سکیں تو بات کرتے ہیں مائکرو سوفٹ ورڈ کے بارے میں تو ورڈ اگر آپ کو پندرہ پرسنٹ بھی آ جاتا ہے تو آپ اپنا ہر طرح کا کام کر سکتے ہیں تو اگر تو آپ کو ایٹی پرسنٹ آ جاتا ہے تو سمجھ لو آپ کا ورڈ کمپلیٹ ہو گیا تو ہنڈر پرسنٹ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا کیونکہ ہر منت یا ہر سال جو ہے اس کی نیو اپ ڈیٹ آتی رہتی ہیں تو بہت سارے اس کے ورڈ موجود ہیں جو اب لیٹسٹ چل رہا ہے وہ ہے دوزار بائیس تو ہم لیٹسٹ ورڈ پر سکھائیں گے تاکہ پرانی چیزیں جو پرانے آفیس ہیں اس میں بہت ساری چیزیں مشتے ہیں تو نئے والوں میں بہت ساری چیزیں نہیں آ رہی ہیں اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہیں عدیب ٹیکنولوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹوپیک تو یہاں پہ ہم اپنے ڈیکسٹوپ پہ آ چکے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے چیک کرنا ہے کہ ہمارے پی سی یا کمپیوٹر میں جو ہے مائکرو سوفٹ آفیس انسٹال ہے یا نہیں ہے تو مائکرو سوفٹ آفیس پورا ایک سوفٹ ویر ہے اس کے اندر بہت سارے چھوٹ چھوٹے اور بھی سوفٹ ویر ہیں جیسے آپ صرف مائکرو سوفٹ آفیس کو انسٹال کرتے ہو تو آپ کے پاس مائکرو سوفٹ ورڈ ایکزل پاور پوائنٹ اور اس طرح کے بہت سارے سوفٹ ویر جو ہے جو انسٹال ہو جاتے ہیں تو اب چیک کیسے کرنا ہے ایک تو آپ یہاں پہ دیکسٹوپ پہ رائٹ کلک کر کے بھی چیک کر سکتے ہو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ایکسس ڈیٹا بیس ہے اس کے بعد مائکرو سوفٹ ورڈ ڈوکومنٹ ہے اس کے بعد پھر ایکسس ڈیٹا بیس اس کے بعد پروجیکٹ ہے اس میں پاور پوائنٹ ہے اس کے بعد پبلیشر ہے اور اس طرح سے ایکزل اس طرح سے یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے ایک سوفٹ ویر انسٹال کرنے سے آپ کے پاس انسٹال ہو جاتے ہیں لیکن اب جو نیو ورجن آ رہے ہیں اس کے اندر آپ ان کو چیک مارک کر سکتے ہو کہ کون کون صاحب کے پاس انسٹال ہونا چاہیے تو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے مائکرو سوفٹ ورڈ تو آپ یہاں پہ بھی اگر سرچ بار میں بھی آ کے ورڈ لکھو گے تو آپ کے پاس یہاں پہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کے پاس انسٹال ہے یا نہیں ہے تو میں کہہ کرتا ہوں رائٹ کلک کر کے نیو میں جا کے یہاں پہ مائکرو سوفٹ ورڈ پہ کلک کرتا ہوں اور جو آپ نے ڈوکومنٹ بنانا ہے اس کا یہاں پہ نام رکھ لینا ہے نام رکھنے کے بعد اس کو انٹر کر دینا ہے اور اوپن کر لینا ہے تو اوپن کر لینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک سوفٹ ورڈ کر رہا ہوں جس سے میں جو بھی کی یہاں پہ کلک کروں گا پریس کروں گا اپنے کی بورڈ یا ماوس سے تو وہ آپ کو یہاں پہ نوٹیفکیشن بار میں آپ کو نظر آتی رہے گی تو اب جب ہم سب سے پہلے اس کو اوپن کرتے تو یہاں پہ اس کے اندر ایک بلینک پیج ہے یا خالی پیج جس کے اندر آپ کچھ بھی بنا سکتے ہو تو سب سے پہلے اس کے انٹرفیس کے بارے میں بتا دو اس کے انٹرفیس میں ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے سب سے اوپر اس کا ٹائٹل بار ہے جس کے اندر سوٹ ورڈ کا نام آجاتا ہے اور اس کی ایکسٹینشن وغیرہ آجاتی ہے اور اس کے ایک سائیڈ پہ ہمارے پاس کوک ٹول بار آجاتے ہیں جو آپ سنگل کلک کر کے بہت جلدی کام کر سکتے ہو اس کے اندر آپ اور بھی ایڈ کر سکتے ہو یہاں سے ایڈ کرنے ہو اگر چیک ماہ ختم کرو گے تو یہ نکل جائیں گے یہاں سے تو اس سائیڈ پہ ہمارے پاس ایک تو اس نے بتایا گا کہ آپ کا اکاؤنڈ لوگین ہے دوسرا اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک کنٹرول بوکس ہے کنٹرول بوکس کے اندر آپ اس سوفٹ ورڈ کو بند کر سکتے ہو ری سائز کر سکتے ہو چھوٹا بڑا کر سکتے ہو اس کے بعد اس کو منیمائز نیچے بند اور دوبارہ اس کو اوپن کر سکتے ہو منیمائز میکسیمائز جیسے کہیں گے تو اس کے نیچے ہمارے پاس ہے منیو بار جو بھی آپ کلک کرو گے ہوم ہے انسٹ ہے ڈیزائن ہے اس کے نیچے آپ کے پاس ٹول بار آ جائیں گے یہ دیکھو کافی سارے ایک منیو بار کے اندر کافی سارے ٹول بار ہیں تو یہ آ جائیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو ایک پیج نظر آ رہا ہے یہ ور کیری ہے جہاں پہ آپ نے اپنے کام کرنا ہے اپنا کوئی بھی ڈوکومنٹ کوئی بھی اسائنمنٹ کچھ بھی آپ نے ٹائپ کرنا ہے لکھنا ہے اس کے اندر رہ کے کرنا ہے اس کے اوپر ہمیں رولر بتائے گئے ہیں کہ یہ پیج کا سائز کتنا ہے اس کو کم زیادہ بھی ہم کر سکتے ہیں وہ یہاں پہ لی آؤٹ کے اندر وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا تو اس کے بعد اس کورنر پہ ہمارے پاس سٹیٹس بار ہے جس کے اندر ہمیں پیج نظر آتے ہیں کہ ہمارے کتنے پیج ہیں ہم نے کتنے ورڈ لکھ لیا ہے ہم کون سی لینگویج میں لکھ رہے ہیں یہ سارا کچھ ہمارے پاس آجاتا ہے اور اس کورنر میں ہمارے پاس اس کا لی آؤٹ آجاتا ہے یعنی کہ آپ نے بک ریڈ کرنی ہے آپ نے جتنے پیج ہوں گے سارے اگر آپ یہاں پہ کلک کرو گے تو آپ نے جتنے پیج ٹائپ کے ہوں گے ویب سائٹ کے لیے اگر آپ ویب سائٹ کے لیے کوئی بلوگ بغیرہ لکھ رہے ہو یا کچھ بھی کر رہے ہو تو آپ یہاں پہ اس کو دیکھ سکتے ہو کہ یہ کس طرح سے نظر آئے گا آپ کی ویب سائٹ پہ اور اس کے ساتھ ہمارے پاس پیج کو ری سائز کرنے کے لیے یہ پیج بڑا چھوٹا صرف آپ کے ڈسپلے پہ ہو رہا ہے ویسے یہ فیزیکلی بڑا چھوٹا نہیں ہو رہا اگر آپ نے اے فور رکھا ہے تو وہ اے فور ہی نکلے گا آپ یہ نہ کہنا کہ اگر میں یہاں سے بڑا کر لوں گا تو یہ بڑا ہو جائے گا یہ صرف ہمارے ڈسپلے کو ہمیں دیکھنے کے لیے ہمیں کام کرنے کے لیے یہ بڑا چھوٹا کر رہا ہے اور اس کے علاوہ آپ کنٹرول سکرول اپ ڈاؤن کرو گے تو یہ اس سے بھی بڑا چھوٹا ہو جائے گا زوم ان زوم آؤٹ ہوتا ہے یہ ہو گیا اس کا انٹرفیس کچھ اس طرح سے اور اس کے بعد ہمیں یہاں پہ سکرول بار نظر آتا ہے یہاں پہ نیچے جاتے جاؤ گے جتنے پیج ہیں ہمارے پاس یہاں پہ آتے جائیں گے اور اگر زیادہ بڑا ہو جائے تو یہاں پہ نیچے بھی ایک سکرول بار آ جاتا ہے جو رائٹ لیفٹ کرتا ہے اس طرح سے تو ہم اس کو نورمل رکھ لیتے ہیں اتنا جو ہمیں آسانی سے نظر آجے تو یہ ہو گیا اس کا انٹرفیس تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں فائل سے تو ہم سٹارٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس منیو بار کے اندر فائل آتا ہے فائل کے اندر ہم چل جاتے ہیں فائل کے اندر ہمارے پاس کیا چیز ہے ہوم ہے ہوم کے اندر ہمیں یہاں پہ بنے بنائے ڈاکومنٹ مل جاتے ہیں ورنہ بلینک پہ کلک کر کے ہم ایک خالی پیج آئڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ریسنٹ کے اندر ہمارے پاس ہم جن فائل پہ کام کر رہے ہیں وہ ساری فائل یہاں پہ ہیں اور نیو کے اندر آ جاتے ہیں نیو کے اندر ہمارے پاس ایک بلینک پیج ہے اور اس کے علاوہ بنی بنائے بہت سارے ٹمپلیٹ ہے اگر آپ تھوڑا سا ہی ڈاٹا انٹر کر کے ایک پروفیشنل سا کوئی بھی پیج وغیرہ یا کوئی ڈاکومنٹ بنانا چاہتے ہو آپ یہاں پہ بنا سکتے ہو تو اس کے اندر آپ بنا کیا کیا سکتے ہو بزنس کے پڑے ہوئے ہیں اس میں ٹمپلیٹ اس کے بعد کارڈ ہے فلایر ہے لیٹر ہے ایڈوکیشن کے لیہات سے اس میں بہت کچھ پڑا ہوا ہے جس میں سیمپل آپ نے ڈاٹا انٹر کرنا ہے اور آپ کا پروفیشنلی ڈاکومنٹ تیار ہو جائے گا اور زیادہ تر دوستوں کو کیا ہوتا ہے کہ سی وی کا مسئلہ ہوتا ہے آپ سیمپل سی وی لکھو گے کوئی بھی ورڈ کا ڈاکومنٹ آپ دیکھو گے وہ آپ یہاں پہ ٹائپ کرو گے اس کا ٹمپلیٹ آپ کو ملے گا جیسے یہ سی وی کے ٹمپلیٹ آگئے سیمپل آپ سنگل کلک کرو اس پہ اور یہاں پہ یہ ڈاؤنلوڈ ہوگا ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد میں کریٹ پہ کلک کرتا ہوں اور یہ آگئے یہاں پہ آپ تصویر چینج کرو اپنا ڈیٹا انٹر کرو آپ کی سی وی بن گئی تو اس طرح سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہو نیو میں جا کے کوئی بھی بنے بنائے ڈاکومنٹ کو اس کے بعد ہم اوپن میں آجاتے ہیں اوپن میں ہمارے پاس کیا ہے اوپن میں وہی چیزیں ہیں کہ آپ کے پاس بنی بنائی جو آپ جس ڈاکومنٹ پہ پہلے کام کر رہے ہیں وہ ڈاکومنٹ آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہو یا براوز جا کے آپ کے یو ایس بی میں ہے ہارڈ میں ہے جہاں پر بھی آپ وہاں جا کے اس کو سیلیکٹ کر رہے وہ اس کے اندر اوپن ہو جائے گا اگر وہ ڈاکومنٹ اس سوفٹوئیر سے بنا ہوا ہوا تو اس کے بعد انفو انفو کے اندر آپ کے پاس اسی ڈاکومنٹ کی ساری ڈیٹیل آجاتی ہے اس کا سائز کتنا ہے کتنے ورڈ لکھے ہیں کب سے کام کر رہے ہو یہ سارا کچھ جس میں آجاتا ہے اور سیو کے اندر آپ سیمپل اگر سیو پہ کلک کرو گے تو یہ سیمپلی جہاں پہ ہمارا سیو ہے وہاں سیو ہو جائے گا جیسے ہمارے پاس یہ سیو تھا ڈاکومنٹ یہاں پہ ڈیکسٹوپ پہ تو یہ سیو ہو جائے گا لیکن ہم نے یہ والی جو فائل تھی یہ والی نیو اوپن کی تھی اس لئے اس کو پہلے ہمیں سیو ایز کرنا پڑے گا سیو ایز کریں گے سیو ایز کا مطلب ہے کہ ہم اس کو کہاں پہ سیو کروا سکتے ہیں آپ بروز پہ کلک کرو آپ کہیں پر بھی اس کو جون سا پاتھ آپ کھولو گے اس پہ سیو کروا سکتے ہو میں یہاں پہ ڈیکسٹوپ پہ کروا رہا ہوں اور میں یہاں پہ سیو پہ کلک کرتا ہوں تو یہ ہمارا ڈیکسٹوپ پہ سیو ہو گیا میں اس کو بند کر رہا ہوں اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں یہ ہمارا دوسرا پہلا پہلا ہے اور یہ آگیا ہمارے پاس جو ابھی ہم نے سیو ٹمپلیٹ جو سیو کیا ہے تو یہ اس طرح سے آپ اس کو سیو کروا سکتے ہو اور ایک اور سیو ایز کے اندر ایک اور چیز ہے اگر آپ نے کوئی ڈاکومنٹ فائنل کر لیا ہے کسی کو سینڈ کرنے دکھانے کے لیے یا ویسے سینڈ کرنے تو آپ کیا کرو گے اس کو پی ڈی ایف میں چینج کرو گے یہ پی ڈی ایف بائی ڈی فارٹ یہ آپ کے پی سی میں ہر سوفٹ ویئر میں مجود ہوتا ہے آپ سیو ایز کر کے کسی بھی فائل کو پی ڈی ایف میں کنورٹ کرو گے تو یہ ہر ڈی وائس پہ بہت آسانی سے اوپن ہو جاتا ہے بغیر کسی تھرڈ پارٹی سوفٹ ویر یا ایپ کے مدد سے آپ ایسے اس کو اوپن کر سکتے ہو تو یہ پی ڈی ایف میں آپ زیادہ تر چیزیں شیئر کرتے ہو اس میں پکزل وغیرہ کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا کہ یہ خراب ہو جائیں گے جیسے جیسے سینڈ کریں گے اس طرح سے اس میں کوئی بھی پروبلم نہیں ہوتی اور پی ڈی ایف آپ تب بناتے ہو جب آپ کی فائل کمپلیٹ ہو جائے اور آپ جب پی ڈی ایف اگلے بندے کو دیتے ہو تو وہ اس میں ری ایڈیٹ نہیں کر سکتا اور ویسے تو کر سکتا ہے اس کے لیے بہت سارے سوفٹ ویر آتے ہیں لیکن اگر آپ یہاں پہ بنا کے دیتے ہو تو وہ اس کے اندر پی ڈی ایف کا سوفٹ ویر ہے اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل میں پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ادھر سے آپ پی ڈی ایف کو اڈیٹ کیسے کر سکتے ہو چیننگ کر سکتے ہو اور اس میں آپ ڈانلوڈ کیسے کرنے انسٹال کیسے کرنے سارے کچھ ویب سائٹ پر پڑھا ہوا ہے تو اب آجاتے ہیں پرنٹ پر پرنٹ میں کیا ہے کہ آپ نے جو بھی چیز ٹائپ کیا یا جو بھی آپ نے ڈاکومنٹ بنا لیا ہے تو آپ پرنٹ پر کلک کرو گے تو یہ ہمارا پرنٹ جو ہے اتنا اتنا یہ پرنٹ ہو کے آجے گا تو یہاں پہ آپ پہ ہی دیکھو گے پیج آپ کے پاس ایف آور ہے آپ یہاں سے چینن کر سکتے ہو اس کے اندر سے بھی سیٹنگ چینن کر سکتے ہو تو وہ جیسے جیسے آپ یوز کرو گے اس کو آپ کو سمجھ آتی جائے گی اس کے بعد شیئر اور کلوز یہ فائل یہ والا جو کلوز ہے یہ فائل کو کلوز کرے گا جو آپ نے یہ والی اوپن کی ہے صرف ادھر آپ نیو بنا سکتے ہو اور یہ والا کلوز جو ہے یہ آپ کا پورا سوفٹوئر کلوز کر دے گا اکاؤنٹ میں آجاتے ہیں اکاؤنٹ میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ آپ کا جی میل لوگن ہے اس پہ اور اس کے اندر آپ کو کو ڈیزائن دیئے گئے جو نیو آفیس ہے یہ اس کے اندر فیچر ہے یہ پرانے دوزار دس سات میں نہیں ہے تو یہ اس لیے جیسے جیسے یہ اپ ڈیٹ ہوتا جاتا ہے اس طرح سے نئی نئی چیزیں آتی جاتی ہیں تو اس میں یہ کچھ ڈیزائن آئے ہوئے تو یہاں پہ میں پین والا یہ والا سلیکٹ کر لیتا اس کے بعد یہاں پہ کلر ہے ڈار کرنا ہے جو بھی آپ نے ابھی کے لیے میں وائٹ رہنے دیتا ہوں کیونکہ یہ تھوڑا سا سمجھ آتا ہے اگر آپ کو یور کرو گے تو آپ کو ایسا لگا جیسے یہ سوفٹ ویر آپ نے پہلی بار دیکھا ہو تو اس سے اب نیکسٹ ہمارے پاس کیا آتا ہے کہ آفیس ہے اور یہ ایکٹیویٹ ہے اور یہاں پہ دوزار اکیس ہے دوزار اکیس اور بائس میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے بلکل تھوڑا سا ہے اور یہ آپ ڈاؤنلوڈ کرو گے ویب سائٹ سے تو آپ بغیر پرچیز کیے وہ آپ باقی سب کچھ آپ کو پتا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ آپشن ہے آپشن میں آپ چیزوں کو ہیڈن کر سکتے ہو اس کی یہ چیزیں ہوم پہ آتی ہیں ان کو کنٹرول کر سکتے ہو یا آپ نہیں شیڑو تو ابھی آپ کے لیے بہتر ہے ابھی آپ اس کو سیکھو جیسے جیسے آپ کو پڑھے گی آپ کو چیزیں سمجھ میں آتی جائیں گی تو یہ ہمارا فائل کا سارا ٹیب ہو چکا ہے تو اب ہم آجاتے ہیں ہوم پہ اگر آپ کو ہوم کا ٹیب آگیا تو سمجھ لو آپ اپنا کام کرنا ہے جتنا آپ کو چھپا ہوا ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہوم سے ہوم کے اندر ہمارا کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ ٹیکس اس میں انٹر کرنا پڑے گا میں اس طرح سے لکھنے کی بجائے یا گوگل سے کوپی پیسٹ کرنے کی بجائے میں ایک فورمولر ٹائپ کر لیتا اس اگر ٹو گائے کر دکھاتا ہوں فور اور ون ہم نے لکھا ہے میں انڈ میں آکے انٹر مار رہا ہوں فارمولا آپ پھر دیکھ لو یہ فارمولا کیا میں آپ کو بتاتا ہوں اس نے کیا کیا ہے ایک دو تین چار ہمارے پیرا گراف اور ایک ایک لائن کا پیرا گراف ہمیں نکال کے دے دیا تو آپ چاہو اگر آپ مائکرو سوف ورڈ سیکھ نا ہے اور آپ کے پاس ٹیکس نہیں ہے تو آپ رینڈم ٹیکس اس طرح سے نکال سکتے ہو بجائے اس کے آپ ایسے ٹائپ کرو یا آپ گوگل سے کوپی پیسٹ کر کے لاؤ اس میں گوگل میں بھی لنک وغیرہ رہ جاتے اس میں بہت سار مسئلہ آجاتے تو یہ سمپل سا رینڈم ٹیکس ہے جو آپ کو مائکرو سوف ورڈ اپنی طرف سے دیتا ہے سیکھ نکال لیا یہ آپ جتنا مرضی چاہے بڑا نکال چھوٹا نکال جیسے بھی ہے تو یہ ہمارا آگیا ہے سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں فونٹ سے یہ بعد میں بتاؤں گا اگر آپ کو یہ یوز کر نہ آگیا تو سب سے پہلے ہمارے پاس جیسے یہ آگیا ہمارے پاس ایک ویڈیو کا میں اٹھا لیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس سب سے پہلے آگیا فونٹ ہم چینج کر سکتے بہت سارے فونٹ ہے یہ آپ کے پاس نہیں ہوں گے یہ میں نہیں آتے یہ میں نے لیتا سے ڈاؤنلوڈ کیا ہوں ہیں بہت سارے فونٹ کو ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے اور ایک کلک کے اندر انسٹال کیسے کرنا میں پہلے بتا چکا ہوں تو آپ اس میں کوئی بھی فونٹ جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے آپ وہ رکھ سکتے ہو جیسے میں یہ فونٹ سیلیکٹ کر رہا ہوں اور ایک خاص بات کا دھیان آپ نے رکھ رکھ کہ جتنی چیز سیلیکٹ کرنی ہے اس تنی چیز پہ وہ کام کرے گا آپ نے سب سے پہلے چیز سیلیکٹ کرنی پھر سائز ہمارے پاس جیسے کہ 14 کے بعد 16 جا رہا ہے مجھے 15 چاہیے پہلے تو میں اس پہ کلک کرتا ہوں اس بعد میں اس سے بڑا چھوٹا کر سکتا ہوں میں پہ کلک کرتا ہوں تو یہ 16 جا رہا ہے میرے پاس 15 نہیں ہے میں کلک کر 15 ٹائپ کر انٹر کرتا ہوں تو میرے پاس 15 کا بھی سائز ہو گیا تو اس طرح سے آپ سائز کو کنٹرول کر سکتے ہو اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے ایک یہاں پر فورمیٹ ہے ہمارے پاس یہ پہلے آپ کو نظر آ رہی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جس طرح تمہارے بڑے ہو گئے ہم بجائے اس کے back جا جا کے shift کے ساتھ ایک ایک کو کلک کریں تو ہم یہاں پہ سنگل کلک کر کے اپنا بہت سارا ٹائم بچا سکتے اس کے بعد ہم پہلا پہلا ورڈ بڑھا کر سکتے ہیں اس پہلا ورڈ چھوٹا باقی پہ کلک کرتا ہوں یا اس نے بائی ڈی فورڈ جو مائکرو سوفٹ ورڈ کا جو بائی ڈی فورڈ سٹائل کلرنگ جو بھی تھا اس نے وہ والا لاکے مجھے دے دیا ہے کہ سب سے پہلے آپ جب ٹائپ کرنا سٹارٹ کر رہے تھے تو اس طرح سے تھا یہ کلیر آپ کو یہی کہوں گا کہ اگر آپ نے پروفیشنل بننا ہے اور اپنا کام جلدی سے جلدی ختم کرنا ہے تو آپ کو شورٹ کیز آنا بہت ضروری ہیں آپ شورٹ کیز سے بہت سارا ٹائم بچا سکتے ہو کنٹرول بھی کرتا ہوں بولڈ ہو گیا کنٹرول آئی کرتا ہوں اٹیلیک ہو گیا کنٹرول یو کرتا ہوں لائن لگ گی تو یہ یہ جو ساری چیزیں آپ کو ہر چیز کی شورٹ کی یہاں پر آپ کو مل جائے گے گگر گوگل پر بے شمار پڑی ہائی ہیں اور اسی کے اندر bھی آپ کسی بھی ٹول پر لے کے جاؤ گے تھوڑے دیر کے لئے وہاں پہ اس ٹوپ کر کے رکھو گے تو یہاں پر آپ کے پاس آ جائے گا اور اس کے بعد یہاں پر یہاں اندر لائن لائن لگا کے اس کے بعد میں اس کے ز菜ہر چین کر سکتا ہوں اور اس میں conhecer Air путь gimel اور اس کے بعد یہاں پر آپ کوئی بھی Next سکتے ہو اس کے بعد ایک اور لائن ہے میں اس لائن کو ختم کرتا ہوں اور اس کے سینٹر میں ایک لائن لگ جاتی ہے یہاں پہ دیکھو آپ اور اس کو بھی ختم کر سکتے اس کے بعد ہمارے پاس ہے اپر کے اس لور کے اس مطلب کے آپ پاور بیس سمجھ سکتے ہو اس کو کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کوئی میت کا سوال لکھ رہے ہو یا کوئی کمیسٹری کا فارمولا لکھ رہے ہو تو یہ بہت مدد دیتا ہے آپ بجائے اس کو کلک کر کے سائز چھوٹا بڑا کرنے کی بجائے آپ ان کو کلک کرو گے تو آپ کو اوریجنل جو اصل میں فارمولا نظر آنا چاہیے ویسا نظر آئے گا جیسا کہ آپ میں چاہتا ہوں کہ و کی پاور جو اے ہو میں یہاں کلک کرتا ہوں وہ و کی پاور اے چلے گی اگر میں چاہتا ہوں کہ و کی بیس بی ہو تو سرے و کی بیس اے ہو تو اس طرح سے آپ کوئی بھی آپ کوئیسٹن یہاں پہ لکھ سکتے ہو کمیسٹری کے فارمولے لکھ سکتے ہو بہت کچھ آپ یہاں پہ اسی طرح بیس اور پاور میں کنورٹ کرتے ہو چیزوں کو بس آپ نے کرنا کہا اس چیز کو سیلیکٹ کرنا ہے اور وہ والا بٹن پریس کرو گے اپلائی ہو جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس بنی بنائی چیزیں یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں بہت ساری چیزیں یہاں پہ انہوں نے ٹیکس لگا لگا کے سٹائل اس پہ آپ کو بنے بنائے فونٹ سٹائل اور اس میں بہت ساری چیزیں اس طرح سے مکس کر کے ایک آپ کو پیک دیا ہوا ہے آپ کوئی بھی یہاں پہ کلک کرو گے آپ کے پاس بنے بنائے وہ سٹائل آپ کے پاس آجے گا اس کے بعد آپ اس کی لائن وغیرہ اور اس کے ورث اور اس کا سٹائل اور اس میں شیڈو بہت کچھ آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہو آپ جیسے جیسے ان کو سیکھنا سٹارٹ کرو گے آپ کے پاس بہت کچھ نیا یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور آپ کو سیکھنے کو بھی ملے گا تو میں جلدی جلدی سے آپ کو یہ کور کروا دو سارا کا سارا تاکہ آپ کم ٹائم میں سارا کچھ یہ کور کر سکو اس کے بعد ہمارے پاس ایک ہائی لائٹر ہائی لائٹر کیا کام کرتا ہے کہ کسی بھی چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے جیسے آپ اپنے بک پہ ہائی لائٹر یوز کرتے ہو سیم وہی کام اس کا یہ ہے اگر کوئی مین پوائنٹ ہے آپ کسی کو وہ ڈوکومنٹ سینڈ کرنا ہے آپ اس کو ہائی لائٹ کر کے سینڈ کر دو اگر کوئی گلتی ہے تو اسے بتاؤ اس طرح ہائی لائٹ کر کے آپ اس کا کلر وغیرہ چینج کر سکتے ہو تو یہ کلر چینج ہو گیا اور اس کو ختم کرنے تو آپ سمپلی سلیکٹ کرو اور اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پر نن کلر ہے اس پر کلک کر دو گے تو آجے گا ورنہ آپ کوئی بھی کلر پر یہاں سلیکٹ کرو گے سلیکٹ کرنے کے بعد آپ اس کو سلیکٹ کرو گے تو وہ اپلای ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ یہ کر سکتے ہو اس کے بعد ہے ہمارے پاس ایک یہاں پہ ہمارے پاس ہے ٹیکس کا کلر فاؤنٹ کا کلر چینج کرنا ہے یہاں پہ آپ کوئی بھی کلر رکھ سکتے ہو اس کے بعد آپ اس طرح سے بھی ایک رکھ سکتے ہو جس کو آپ گریڈینٹ کا ہوگے گریڈینٹ بھی اس پہ اپلائی کر سکتے ہو کسی ٹیکس پہ اور اس میں بہت سارے کلر اور بھی ہیں آپ کوئی بھی کلر سیلیکٹ کروگے وہ کلر اس پہ اپلائی ہو جائے گا اور یہ کلر میں اور ایک اور یہ آپ پہ کلر ہے اس میں دونوں میں فرق بتا دوں اس کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں اس پہ اپلائی کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھو وہ ٹیکس کا کلر ہے وہ بیک گراؤنڈ کا کلر ہے اور یہ ہے ہائی لائٹر ان تینوں میں فرق ہے ان کو دھیان سے یوز کرنا ہے آپ نے جو چیز جہاں پہ یوز ہونے والی ہے وہیں پہ یوز کرنی ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہو گیا اور میں ان کو سیلیکٹ کر کے ان کا سارا فارمیٹ ختم کرتا ہوں اور یہ ہائی لائٹر ختم نہیں ہوا میں اس کو سیلیکٹ کر کے اس میں نن کر دیتا ہوں کسی بھی چیز کو آپ یہاں پر دیکھ سکتی ہو پوائنٹ لکھنا چاہتے تو آپ یہاں سے وہاں سے اس طرح سے لکھ سکتی ہو تو یہاں پر کوئیی stones دیکھ سکتی ہو ا входда از ام بھائیی جwei ایز روات اب نگ سکتا جو آپ نے بنائے یہاں Pre بلٹ بنانے تو یہاں پہ بنا لو سمپل آپ نے کٹیگریز ڈیفائنڈ کرنی جیسے پیپرز میں اے بی سی ڈی یا وان ٹو تری جو بھی ہوتا ہے وہ جہاں پہ کر لو اگر آپ نے کٹیگریز کی کٹیگریز بنانی تو وہ آپ یہاں پہ کرو گی وہ کیسے کرو گے میں جیسے یہ کلک کر رہا ہوں کلک کر لیا اس کے بعد میں انٹر کرتا ہوں جیسے میں چاروں کے ون کے اندر بھی میرے پاس چار اور ہوں بنائے ٹائپ اور پہوٹھ سے بدوتا ہوں ب کا نفص کا باخرہ آگا سافر ب کا ایک سختہا ہے تو اس طرح سے آپ use کر سکتے ہو اور اگر آپ نے ختم کرنا ہے تو آپ کیا کرو گے back press کرتے جاؤ گے تو یہ back آتا جائے گا اس طرح سے آپ اس کو ختم کر سکتے ہو select کرو delete کرو delete ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ ان کو use کر سکتے ہو اس کے بعد ہمارے پاس ہے ایک میں اس کو enter کر کے نیچے لے آتا ہوں میں کرتا ہوں پوری line کو select کر لیتا ہوں جہاں آپ جہاں پہ بھی click کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ پوری line پہ یہ effect کرے گا جو بھی آپ apply کرو گے تو میں center میں لے جاتا ہوں right left جہاں پر بھی اپنے word کو رکھنا چاہتے ہو وہاں رکھ سکتے ہو تو آپ اس طرح سے اس کو control کر سکتے ہو اور اس کے بعد یہاں پہ justify justify کیا کرتا ہے یہاں پہ میں اس کو delete کر کے ایک نیا paragraph لکھ لیتا ہوں یہاں پہ میں تین paragraph لکھ رہا ہوں اور پانچ lineوں کا پانچ نہیں میں دس lineوں کا paragraph کر رہا ہوں اور enter کرتا ہوں اور یہ ہمارے پاس آگے اور justify کیا کام کرتا ہے میں اس سارے کو control semaine سے select کر سکتا ہوں اور میں یہاں سے اس طرح سے که سکتا ہوں میں نے یہ select کر لیا اس کے بعد justify پہ آپ دھیان سا دیکھنا یہاں پہ یہ qual space آپ کو نظر آ رہا ہے اینڈ میں تھوڑا سا یہ دیکھو یہ line یہاں ختم ہو رہی ہے یہاں ختم ہو رہی ہے یہاں ختم ہو رہی ہے یہاں نہیں میں چاہتا ہوں جیسے books دیکھتے ہو جو books print ہو کے آتی ہیں جو آپ کی books ہوتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اس طرح اس طرح سے یہ برابر ہے اس طرح سے یہ برابر ہوتا ہے اس کو کرنے کے لئے آپ جسٹیفائی کرتے ہو جسٹیفائی کیا کرتا ہے کہ آپ کی جو سائڈوں پہ جو بڑا چھوٹا جیب سا لگ رہا تھا وہ آپ کو سیٹ کر کے دیتا ہے اور یہ دونوں سائڈیں آپ کو لیفٹ رائٹ والی برابر کر دیتا ہے تو اس طرح سے آپ اس کو جسٹیفائی کو یوز کر سکتے ہو اس کے بعد لیفٹ رائٹ والے یہاں پہ بھی لو اور اپر میڈیم ہے تو اس کو بھی آپ یوز کرو گے پکس جب اس میں ایڈ کرو گے تو یہ ان میں یوز ہوتا ہے تو اس پورا پیرگراف سلیکٹ ہو گیا آپ چاہو تو اس طرح سے بھی کر لو چاہو تو سنگل کلک کرو گے تو یہ پورا پیرگراف سلیکٹ ہے میں یہاں پہ اس سائڈ پہ کرتا ہوں جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اس طرح سے آپ کے فزکس کے یا کسی بھی بک کے سائڈ پہ جا کے کورنر میں بوکس بنے ہوتے ہیں سائڈوں پہ اس طرح سے آپ وہ کر سکتے ہو جیسے یہاں پہ کر دیا جاں پہ آپ کوئی تصویر بنا دو ورنہ آپ تصویر یہاں رکھو گے تو اس کے اندر بھی ب جس کر دو تصویر کے لحاظ سے ادھر کو کرتے جاؤ گے تو ادھر کو آتا جائے گا اور آپ اس کو اسی طرح سے کنٹرول کر سکتے ہو اور اس کے بعد ہے یہاں پہ آپ لیفٹ لکھنا چاہتے ہو یا رائٹ سے لکھنا چاہتے ہو یہ اب رائٹ سے لکھا گیا ہے اب ان دونوں میں کیا فرق ہے میں یہاں پہ پہلے یہ میں نے یہ لکھا انٹر کیا اب میں چاہتا ہوں اس سائڈ سے لکھنا ہوں یہاں پہ لکھ رہا ہوں اور اردو لکھنے زہاری بات ہے اس سائڈ سے اردو لکھتے ہیں ی جو بھی لینگوی جب ہم اس سائٹ سے شروع کرتے ہیں وہ کریں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک سوفوئر ہوتا ہے چھوٹا سا سوفوئر ہے فری ہے آپ کو ویب سائٹ سے مل جائے گا آپ میری ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو فری میں اور ایک دو کلک میں یہ انسٹال ہو جاتے ہیں میں اردو لکھنا چاہ رہا ہوں میں نے لکھ دیا تو یہ اردو اس سائٹ سے آگی اور انگلیش اس سائٹ سے تو یہ آپ سمجھ گئے ہوگئے کہ یہ اردو لکھنے کے لئے یا انگلیش لکھنے کے لئے یہ لائف سائٹ سے لکھتا ہے یا رائٹ سائٹ سے لکھتا ہے اس طرح سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہو اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے یہ کہہ کرتے ہیں ہمارے ڈائٹا کو ترتیب دیتا ہے جیسے میں یہاں پہ تھوڑا سا ڈائٹا یہاں پہ میں اس طرح سے لے رہا ہوں آپ سمجھو کہ میرے پاس یہ نام ہے کچھ یہ نام ہے میں کہہ چاہتا ہوں ان کو سیلیکٹ کرتا ہوں میں چاہتا ہوں یہ ترتیب میں آج یہ اے والا سب سے پہلے آئے اور زی والا سب سے انڈ میں میں کلک کرتا ہوں اس کے بعد وہ پوچھ رہے پیرگراف ہے اس کے بعد وہ پوچھ رہے ٹیکس ہے نمبر ہے ڈیٹ ہے میں کہہ رہا ہوں ٹیکس ہے اس کے بعد وہ کہہ رہے اے ٹو زی ہو جا زی ٹو اے ہو میں کہہتا ہوں اے ٹو زی ہو اوکے کرتا ہوں اب یہ دیکھو اے پہلے آگیا پھر اچھ آتا ہے پھر پی آتا ہے اس طرح سے ترتیب لیدی اب میں کیا سکتا ہوں الٹا ہو جائے زی پہلے آجے اور وہ اس کو میں ڈسینڈنگ کر دوں گا اور اوکے کروں گا اب یہ کیا کرے گا زی پہلے آجے گا پھر الٹا شروع ہو جائے گا تو یہ کیا کرتا ہے صرف ڈیٹا کو ترتیب لینے میں کام آتا ہے اور دوسرا ہمارے پاس ایک یہ ہے یہ اپشن کیا کام کرتا ہے یہاں پر جیسے میں کلک کرتا ہوں یہ دیکھو اگر آپ اس کے اوپر بھی لے کے جاؤ گے تو یہ آپ کو بتاعتا ہے کہ ہائی ڈیٹ ڈن کرنے کے لیے یہ کنٹرول پلس سٹیرک دباؤ اور یہ کیا کرتا ہے اگر آپ کسی کا ٹیسٹ بغیرہ لیتے ہو ورڈ کے اندر تو آپ اس کو اون کر کے دیکھ سکتے ہو کہ اس نے کہاں انٹر کیا ہے کہاں بریک پیج بریک کیا ہے کہاں پہ سپیس دی ہے کتنی دی ہے ٹائب کتنے یوز گئے ہیں اس طرح سے یہ چیزوں کو کاؤنٹ کرنے کے لیے کام آتا ہے تو اگر کبھی آپ کے پاس یہ اون ہو جائے سوپیوئیر انسٹال کرنے کے بجائے آپ اس کو تھوڑا سا سرچ کرو گئے یا آپ اگر یہ ویڈیو دیکھی ہو تو آپ کو سمجھ آجیے کہ اس کو اون آف کہاں سے کرتے ہیں تو یہ بیسکلی جب آپ کسی کا ٹیسٹ بغیرہ لیتے ہو یا کچھ چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہوتی ہیں کہ اس نے کہاں کیا یوز گیا تو یہ اس کے لیے ہوتا ہے اس کے بعد یہ لیفٹ رائٹ ہو گیا اس کے بعد ہے ہمارے پاس لائن سپیسنگ لائن سپیسنگ کیا کام کرتی ہے میں یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں میں نے یہ سلیکٹ کیا اس کے بعد لائن کے اندر میں یہاں پہ سپیس دے رہا ہوں کہ اتنی اتنی دور ہو تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو میں یہاں پہ کلک کر کے چھوڑ رہا ہوں اب میرے اس پیراغراف کے اندر دیکھو کتنی سپیس ہے اور اس کے اندر کم ہے تو بہت ساری جگہ پہ ضرورت پڑ جاتی ہے کہ سپیسنگ زیادہ دینی ہے کم دینی ہے ریموو کرنی ہے تو اس طرح سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہو کے بعد آپ کو یہ کلر کا بتا دیا اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہ والا ٹیبل ہے ٹیبل کا پوزشن آگیا آئے گا لیکن میں اس کو بھی بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ پیراغراف کو بھی سلیکٹ کرتے ہو تو یہ اس پہ بھی اپلائی ہو جاتا ہے اس کے لیفٹ رائٹ لائن لگانی ہے پورے پہ لگانی ہے یہاں جیسے میرے یہاں پہ دو تین پیراغراف ہیں تو میں دو تین دو کو سلیکٹ کر رہا ہوں اور اس نے یہاں پہ دو پیراغراف اس کے اندر ایڈ کر دیئے باقی یہ ٹیبل کا میں آگے نیکسٹ بتاؤں گا ٹیبل کا نیکسٹ پورا ایک پورا ٹیب ہے تو یہ ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس بنے بنے سٹائل موجود ہیں اگر آپ نے پورا پیراغراف لکھ لیا ہے اس میں اگر آپ نے ٹائٹل یوز کی ہیں اس کے بعد ہیڈنگیں یوز کی ہیں اس کے بعد سب اس کے بعد ڈسکرپشن وغیرہ یوز کی ہیں تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ ان چیزوں کو لازمی یوز کرو یہ آگے بہت ساری جگہ پہ کام آتے ہیں جیسے کہ آپ نے کوئی بک وغیرہ لکھی ہو تو وہاں پہ آپ جو کونٹینٹ ٹیبل نکال کے لاتے ہو وہاں پہ آپ سنگل کلک کرتے ہو تو کوئی بھی ٹائٹل کا نام ہے جیسے کوئی ہیڈنگ ہے اس پہ کلک کرتے ہو تو یہ اگر آپ نے ان چیزوں کو یوز کیا ہو تو وہ آپ کو ڈریکٹ اسی جگہ پہ لے جاتا ہے تو یہ بعد میں بتاؤں گا لیکن آپ کو بس یہ بتانے کہ یہ یوز کرنا لازمی آپ نے کوئی بک وغیرہ یا کوئی بڑا ڈاکومنٹ بنا رہے ہو تو جیسے کہ میرے جہاں پہ ٹائٹل اور سب ٹائٹل کے نام سے میں نے سیو کیا ہوئے میں جب بھی کوئی چیز کا ٹائٹل لکھتا ہوں تو میں یہاں پہ کلک کر کے لکھتا ہوں اگر اس کا سب ٹائٹل لکھتا ہوں تو یہاں پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر میں نے پانسو پیجز لکھے ہیں تو میں یہاں پہ رائٹ کلک کر کے اس کے اندر اگر میں کوئی چینجنگ کرتا ہوں موڈی فائی میں جا کے اگر میں یہاں سے کوئی چینجنگ کرتا ہوں کلر وغیرہ کیا کچھ بھی تو یہ میرے ڈاکومنٹ میں جتنی جگہ بھی میں نے سب ٹائٹل یوز کیا ہوگا وہاں پہ سارے کے سارے آٹومیٹک چینج ہو جائیں گے تو اس کا یہ فائدہ بھی ہے اندرہ آپ خود کے بنا کے اگر آپ یہاں پہ بناتے ہو اس پہ style وغیرہ جو بھی apply کرتے ہو جو آپ کا اپنا style آپ کا پسند آتا ہے آپ یہاں پہ بناو بنانے کے بعد آپ یہاں پہ create style پہ click کرو اور اس کو style دو اور ok کر دو اور وہ یہاں پہ add ہو گیا یہ دیکھو تو اس طرح سے آپ اپنا خود کا بھی بنا کے یہاں پہ save کر سکتے ہو اور آپ اس کو ہر بار use کر سکتے ہو اس میں بہت سارے پہلے بھی بنے بنائے پڑے ہوں ہیں جیسے میں اس پر کلک کرتا ہوں اور اس کے اندر جیسے آپ کلک کرو گے یہ دیکھو یہ سارے اس میں بہت ساری چیزیں چینج ہوتی ہیں اس کی ہیڈنگ وغیرہ اس کے فاؤنڈ سٹائل اور سائز سب کو چینج ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس فائنڈ ہے فائنڈ کے اندر کے آئے کہ آپ کسی بھی چیز کو فائنڈ کرنا جاتے ہیں جیسے میں دی فائنڈ کرتا ہوں دی ٹائپ کرتا ہوں میں یہاں پہ دی ٹائپ کرتا ہوں اور جتنے بھی دی ہیں وہ سارے کے سارے شو ہو جائیں گے ہمارے پاس پورے ڈاکومنٹ کے اندر اور اس کے اندر ایک اور اڈوانس ہے اڈوانس کے اندر کیا ہے کہ اگر آپ یہاں پہ فائنڈ کرتے ہو تو آپ فائنڈ فائنڈ کرتے جاؤ گا یہ نیکس نیکس پہ جاتا جائے گا آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہو اگر آپ ایک بار میں سارے دیکھنا چاہتے تو آپ یہاں پہ سمپل جو ہے فائنڈ میں کلک کر سکتے ہو اور اس کے بعد آپ یہاں پہ پیج بھی فائنڈ کر سکتے ہو جہاں پہ میرے پاس دو پیج ہیں ٹوٹل اور ہیڈنگیں بھی ہیں ہیڈنگ میں نے یہاں پہ کہیں بھی یوز نہیں کی اگر میں نے یوز کی ہوئی یہاں پہ یہ والی ہیڈنگ تو یہاں پہ میرے پاس اتنی دکھا دیتا کہ آپ نے اتنی جگہ پہ ہیڈنگ یوز کی آپ نے کون سے والی ہیڈنگ پہ جانے سنگل کلک کر کے وہاں جا سکتا تھا اس کے بعد ہمارے پاس ریپلیس ریپلیس میں کیا ہے کہ دی ہے دی کو میں چینج کر دیتا جیسے آپ نے تھری ایڈیٹ مووی دیکھی ہوگی اس نے ایک ورڈ کو چینج کیا تھا تو میں بھی یہاں پہ کیا کرتا ہوں دی کی جگہ میں کر دیتا ہوں اوف کر دیتا ہوں ایف زیادہ لگا رہا ہوں تاکہ آپ کو فرق نظر آئے جہاں پر بھی دی ہوگا وہاں پہ وہ یہ چیز ریپلیس کر دے گا میں سنگل ریپلیس کروانے چاہ رہا ہوں یا آل پہ کروانے چاہ رہا ہوں وہ بھی ہے یہاں پہ میں فائنڈ نیکس کروں گا یہ دی ہے میں یہاں پہ سنگل کلک کروں گا یہ اس نے پیسٹ کر دیا اس طرح ایک ایک پہ کرتا جاؤں گا تو اس طرح بھی کر سکتا ہوں اگر میں آل پہ کلک کرتا ہوں تو 43 اس نے کر دی ہے اور یہ میرے پاس ساری جگہ جہاں پہ دی دی تھا وہاں پہ آف آف آ گیا تو اس طرح سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہو دوسرا ہمارے پاس ہے سیلیکٹ آل سیلیکٹ آل کنٹرولے سے بھی کر سکتے ہو اور یہاں سے بھی کر سکتے ہو اس کے بعد اوبجیکٹ اوبجیکٹ کا کیا مطلب ہے کہ یہاں پہ اس کے اندر آپ کے پاس اگر آپ نے شیپ یوز کی ہیں تصویریں یوز کی ہیں لیکن آپ اس کو سیلیکٹ کرنے میں مسئلہ ہو رہا ہے آپ سیلیکٹ کرتے ہو ٹیکس بھی سیلیکٹ ہو رہا ہے آپ اوبجیکٹ والا سیلیکٹ کرو اوبجیکٹ والا سیلیکٹ کر کے آپ کے پاس جتنا بھی شیپس یا جو بھی آپ نے ٹیکس کے علاوہ جو بھی چیز اس میں آپ نے انپورٹ کیا آپ اس طرح سے سیلیکٹ کرو گے وہ سیلیکٹ ہو جائے گی آپ کا ٹیکس سیلیکٹ نہیں ہوگا آپ اس طرح سیلیکٹ کرو گے اور اس کو پکڑ کے نیچے لیفٹ رائٹ جہاں پہ آپ اس کو جس کرنا چاہو کر سکتے ہو یا ڈیلیٹ کرنا چاہو کر سکتے ہو اور اس کے بعد یہ چیزیں جو ہے یہ کوئی خاص نہیں ہے یہ اڈوب آرچیو ایک سوفیر ہے وہ میں نے کیا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے آئے بس آپ کے پاس یہی چیزیں ہوم کے اندر ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں اگر آپ کو ہوم آ گیا تو آپ کافی حد تک اپنا خود کا ڈاکومنٹ خود دی بنا سکتے ہو آپ کو کسی سے بنوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو نیکسٹ ہے ہمارے پاس انسٹ انسٹ کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہو ہمارے پاس بہت سارے ٹول ہیں جو کہ بہت کام کے ہیں تو سب سے پہلے سے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس کور پیج آ جاتا ہے کہ اگر آپ کو کور پیج وغیرہ نہیں بنانے آتے تو آپ کو بنے بنے یہاں پہ کور پیج بہت سارے مل جات اگر آپ کو یہ بھی پسند نہیں آتے تو آپ یہاں پہ ان کی افیشل ویب سائٹ پہ جا کے یا یہاں پہ اور بھی آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں آپ ان کی جو مایکرسوفٹ کی افیشل ویب سائٹ ہے وہاں سے آپ ڈانلوڈ کر کے یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہو اور ریموو بھی کر سکتے ہو اپنا خود کا پیج بنا کے یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہو تو یہ تھا اس کا صرف یہی ہے کہ آپ اس میں بنے بنے کور پیج لے آؤ اور آپ اس میں ڈیٹا انٹر کرو اور آپ کے پاس پروفیشنلی جو ہے کور پی ایڈ کرتے جاؤ تو یہ ہے کور پیج کور پیج کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے بلینک پیج بلینک پیج کیا کام کرتا ہے میں یہاں پہ اس کو سکرول کرتا ہوں تو جیسے میں یہاں پہ بلینک پیج پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ دیکھو وہ خالی پیج ایڈ کرتا جا رہا ہے میں جیسے کلک کرتا جا رہا ہوں اس نے خالی پیج ایڈ کر دیا یہ بلینک پیج کا یہ کام ہے کہ آپ کو خالی پیج ایڈ کرتا جائے گا اگر آپ کو دو پیجز کے درمیان میں اگر آپ کو خالی پیج چاہیے یا آپ کو انڈ میں خالی پیج چاہیے سٹارٹ میں خالی پیج چاہیے تو اس طرح سے آپ اس سے ایڈ کرتے جاؤ گے اس کے بعد بریک پیج بریک پیج کیا کام کرتا ہے کہ اگر آپ میں یہاں پہ فارمولا ٹائپ کر لوں تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا ڈیٹا انٹر کیا ڈیٹا انٹر کرنے کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ میرا جو ہے یہ والا چیپٹر ختم ہو گیا اب نیکسٹ چیپٹر جو ہے میں نیکسٹ نیو پیج سے سٹارٹ کروں تو میں یہاں پہ کلک کر کے اس کے بعد یہاں پہ میں بریک پیج کروں گا تو اب یہ کیا کیا اس نے خالی چھوڑ دیا اور ہمارا جو نیکسٹ چیپٹر یا نیکسٹ ڈاکومنٹ جو بھی ڈیٹا ہمارا ہوگا وہ نیکسٹ پیج سے سٹارٹ ہو جائے گا تو ان تینوں میں یہ فرق ہے اس کے بعد ٹیبل ٹیبل کا ایک پورا ٹیب ہے پیکس پچر اس کا ایک پورا ٹیب ہے یہ بعد میں بتاتا ہوں اس کے بعد شیپ ہے شیپ کے اندر کیا ہے شیپ کے اندر میں آپ کو بتا دیتا ہوں شیپ میں آپ کو بہت ساری چیزیں بنی بنائی مل جاتی ہے جن کو آپ کنٹرول بھی کر سکتے ہو جیسے یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں اور شیپ کا بھی ہمارے پاس ایک ٹیب آ گیا تو اس کو بھی میں بعد میں بتاتا ہوں اور شیپ کے بعد ہمارے پاس کیا ہے آئیکن ہے اگر آپ کو آئیکن چاہیے تو آپ کے پاس یہاں پہ بہت سارے آئیکن ہیں آپ کوئی بھی آئیکن یوز کر سکتے ہو میں یہاں پہ یہ آئیکن یوز انسرٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ یہ آگیا اور اس کے بعد میں پھر یہ جو بھی ایفیکٹ وغیرہ ہیں یہ میں آپ کو تو یہ جو ایفیکٹ وغیرہ ہیں یہ سب میں سیم ہیں جیسے پکس میں اور آئیکن میں اور سب میں تو یہ بعد میں آپ کو بتاتا ہوں آپ پہلے یہ دیکھ لو کہ یہ کام کیا کرتے ہیں آئیکن اور اس کے بعد 3D موڈلنگ 3D کے اندر آپ پی سی سے لینا چاہ رہے ہو یا یہی سے آپ آن لائن سرچ کرنا چاہ رہے ہو 3D کوئی بھی چیز آپ کو یہاں پہ 3D کے بہت سارے کریکٹر مل جاتے ہیں تو آپ اس کو یہاں پہ اس طرح سے ایڈ کر سکتے ہو تو یہ ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کنیکٹ ہوا تو یہ یہاں پہ آئے گا اس کے بعد ہمارے پاس ہے سمارٹ آٹ سمارٹ آٹ کے اندر کیا ہے ہمارے پاس بنے بنے کچھ گرافکس ہیں جو آپ کٹیگری یا اس طرح سے کسی بھی چیز کو ڈیفائن کرنے کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہو جیسا کہ میں یہاں پہ ایک یوز کر لیتا ہوں یہ والا اس کو میں اوکے کرتا ہوں یہ آ گیا اور اس کے اندر تھوڑی چیزیں میں ایک اور نکال لیتا ہوں جس کے اندر آپ کو زیادہ چیزیں ایڈ کرنے کو بولے جیسے تصویر بھی تو جیسے یہ والا اس کے اندر ہم یہاں پہ ٹیکس انٹر کر سکتے ہیں ٹیکس انٹر کیا انٹر کیا نیکسٹ آ گیا انٹر کرتے جاؤ گے تو جہاں پہ نیکسٹ بنتے جائیں گے اس کے اندر یہاں پہ ہم تصویر انٹر کر سکتے ہیں یہاں پہ میں کوئی بھی سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو یہاں پہ اس طرح سے آپ ان کو یوز کر سکتے ہو کسی بھی چیز کو ڈیفائن کرنے کے لیے یا کسی بھی کیٹاگری کو ڈیفائن کرنے کے لیے ان کے ایک لیدہ سے ٹیپ آتا ہے اور اس کو میں جیسے سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس کے اندر آپ کو بہت سارے یہ دیکھو اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہیں آپ ڈیٹا انٹر کیا ہوا ہے اور آپ اسی کو چینج کر سکتے ہو کسی اور سٹائل میں اور اس کے بعد اس کا کلر چینج کر سکتے ہو اس کے بعد اس کے یہاں پر ایفیکٹ چینج کر سکتے ہو 3D بغیرہ میں لے کے جانا ہو تو تو ریسیٹ اگر آپ نے بہت ساری چیزیں اپلائی کر دی ہیں اور سمجھ نہیں آرہی کہ کونسی کہاں سے کی ہے تو آپ ریسیٹ کرو گے تو وہ بیڈیفالٹ پہلے سے سیٹنگ جو پہلے پہلے ہوگی وہ والی ہو جائے گی تو ان کو اس طرح سے آپ یوز کر سکتے ہو اس کے بعد چارٹس ہیں چارٹس کے اندر آپ یہ آپ کو ایکزل کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہے یہ بعد میں بتاؤں گا ایکزل کا جب ہم سٹارٹ کریں گے تو اس کے اندر بتاؤں گا کہ آپ کیسے ویلیو انٹر کرتے ہو تو یہ چارٹ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں ویسے تو بہت آسان ہے آپ خود اگر اس کو ٹرائی کرو گے تو آپ آسانی سے کر لو گے اس کے بعد سکرین شوٹ ہے آپ سکرین شوٹ لینا چاہو کسی چیز کا آپ یہاں پہ کلک کرو یہاں پہ سکرین شوٹ آجے گا ورنہ آپ جیسے اس کو اوپن کرو گے تو آپ کے پاس کچھ بائی ڈیفالٹ یہاں پہ سکرین شوٹ دے دیتا ہے کہ آپ ان میں سے کوئی یوز کر لو تو میں یہ والے یوز کر لیتا ہوں یہ آگیا اس کو آپ یوز کرو گے یہ تصویر آگی تو اس کا میں بعد میں بتاتا ہوں یہ والے پورا ٹیپ کا پورا ٹیپ یہ بہت بڑا اس لئے اس کا بعد میں دیکھتے ہیں تو ایک یہ سکرین شوٹ اس کو آپ کلک کرو یہ نیچے چلا گیا تھوڑی دیر کے بعد یہاں پہ یہ اس طرح سے آجے گا میں اس طرح سے کسی بھی چیز کا سکرین شوٹ لوں گا اور یہاں پہ یہ ایڈ کر دے گا اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ بغیرہ نہیں ہے تو آپ اس طرح سے سکرین شوٹ لے کے چیزوں کو ڈیفائن کر سکتے ہو اور اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ کیا آتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس ایڈ آن آ جاتے ہیں اگر یہ پرانے ورجن میں نہیں تھا نیو ورجن میں آ رہا ہے یہ کہ کرتا ہے کہ ہمارے کام کو اور فاسٹ کر دیتا ہے جیسے کہ یہاں سے میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ ایڈ آن میں ایڈ کر سکتا ہوں جیسے کہ ویکی پیڈیا میں ایڈ کر لوں گا یہ کیا کام کرے گا کہ ویکی پیڈیا پہ مجھے بروزر سے جا کے نہیں جانا پڑے گا یہیں پہ اسی سوفٹ ویر کے اندر یہ مجھے سارا ڈیٹا دے دے گا جو بھی سرچ کروں گا وہ جہاں پہ کلیکٹ کر کے مجھے دیتا رہے گا اور بہت سارے اس میں ایڈ آن ہیں جیسے یہ ایمو جی بہت سارے یہ میں نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا کیا کام کرتا ہے ابھی کے لیے پہلے اس کو کور کر لیں سارا اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس انسٹال کتنے ہیں ہمارے پاس ایک ویکی پیڈیا انسٹال ہے اور ایک ہمارے پاس فری سٹوک جو فوٹوز ہیں وہ والا انسٹال ہے تو یہ دو انسٹال ہے اس کے بعد ویکی پیڈیا یہ پڑھا ہے تو یہاں پہ میں کلک کروں گا اور یہاں پہ سرچ بار آجے گا جو بھی سرچ کروں گا یہاں انٹرہ ڈیٹا آجے گا اس کو میں اٹھا کے یہاں ایڈ کر سکتا ہوں تو یہ کچھ اس طرح سے کام کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ہے اون لائن ویڈیو کہ اگر آپ یہاں پہ کوئی ویڈیو ایڈ کرنا چاہو تو وہ بھی کر سکتے ہو جیسا کہ میں کر کے دکھا دیتا ہوں جلدی جلدی یہاں پہ میرے پاس ایک ویڈیو ہے یہ والی اس کو میں کلک کرتا ہوں اور اس کو کلک کرنے کے بعد میں کیا کرتا ہوں اس کا جو لنک کے اوپر سے اس کو میں کوپی کر لیتا ہوں کنٹرول سی سے اور اس کے بعد یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ انٹر یو آرل یو آرل جو ہم نے وہاں پہ کوپی کیا یہاں پہ کنٹرول وی سے پیسٹ کر رہا ہوں اور یہاں پہ میں انسائٹ کر رہا ہوں تو یہ ہماری ویڈیو آگئی اس کو آپ ریسائز کرو جو بھی کرو اور اس کو جب بھی چلانو ڈبل کلک کرنا اگر آپ کے پی سی پہ انٹرنیٹ ہوا تو یہ یہیں پر ہی چل جائے گی آپ کے سوفٹ ویئر کے اندر ہی تو یہ کچھ اس طرح سے کام کرتی ہے تو یہ سوفٹ ویئر کا کوئی ابھی ایرر ہے جس کی وجہ سے یہ آگے سے ہٹ نہیں رہی اگر ہم نے اس کو پی ڈی ایف میں کنورٹ کر کے یوز کرتے تو پھر یہ صحیح سے کام کر جاتی تو ابھی کے لئے ہم اس کو بند کر دیتے ہیں اور اس کو دوبارہ سے اپن کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم نیکس دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس نیکس ہے لنک ہے لنک کیا کام کرتا ہے جیسے ہی ہم ادھر کسی بھی چیز کو لنک کروا سکتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں سبسکرائب سبسکرائب کا میں نے ایک ورڈ لکھا ہے اور اس کو میں سلیکٹ کر رہا ہوں سلیکٹ کرنے کے بعد میں کیا کر رہا ہوں کہ اپنے یوٹیوب چینل پہ جا کے اس کا جو یہ والا لنک ہے میں یہاں پہ کوپی کر رہا ہوں اس کا چینل کا لنک کوپی کیا کوپی کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے اس کو سلیکٹ کیا اور ادھر جا کے میں نے یہاں پہ پیسٹ کیا اوکے کر دیا اب یہ والا کیا کرے گا جیسے ہم اس کو یوز کریں گے یا جب آپ اس کو پی ڈی ایف میں کنورٹ کرو گے تو آپ سنگل کلک کر کے اس کو یوز کر سکتے ہو ورنہ وہ اس کے اوپر لے کے جا تو وہ کہہ رہا ہے کنٹرول پلس کلک کرو میں کنٹرول کلک کر رہا ہوں یہ ماوس میں چینج ہو گیا اب میں کلک کرتا ہوں تو یہ کیا کرے گا ہمارے بروزر پر وہ چیز اوپن کر دے گا جو چیز آپ نے ایڈ کی ہوگی تو اس طرح سے آپ اپنے سوشل میڈیا کے کاؤنٹ وغیرہ اپنی فائل میں ایڈ کر سکتے ہو بک مارک بک مارک کیا کرتا ہے کہ اگر آپ نے کہیں سے بھی چھوڑا ہوا ہے کوئی چیز یعنی جیسے ہم بک کے اندر کوئی چیز رکھ لیتے کوئی پینسل کوئی پیج پیج فولڈ کر کے رکھ لیتے ہیں کہ میں نے یہاں تک پڑھا یہ وہ والا چیز ہے یہ وہ کام کرتا ہے میں ایک بار آپ کو یوز کر کے دکھا دیتا ہوں تو میں یہاں پر پیرگراف لکھ لیتا ہوں اس کے بعد میں انٹر کرتا ہوں انٹرون کرنے کے بعد یہاں پہ میرے پاس کچھ ڈیٹا آ گیا ہے تو میں کہ چاہ رہا تھا کہ میں آخری ٹائم میں نے کیا کیا ہے جب یہ فائل میں نے بند کیا ہے تو میں یہاں پہ تھا میں اس ورڈ کو کوپی کر لیتا ہوں اور میں اس کو بک مارک کر لیتا ہوں بک مارک میں جا کے میں یہاں پہ پیسٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ میں ایڈ کر دیتا ہوں ایڈ کر دیا اس کے بعد میں نے کنٹرول ایس کر کے فائل بند کر دی فائل بند کرنے کے بعد اوپن کی تین چار دن بعد میں نے جیسے اوپن کی مجھے نہیں پتا میرے پاس پانچ سو پیجیز ہیں مجھے نہیں پتا چل رہا کہ میں کہاں سے چھوڑا تھا میں انسائٹ میں جاؤں گا بک مارک میں جاؤں گا یہاں پر سیلیکٹ کروں گا گو ٹو کروں گا سیم وہی چیز ہوں ہمیں ہائیلائٹ کر کے دے دے گا کہاں گئی کہاں گئی یہ رہا ماؤس اس نے اس کے اوپر لا کے رکھ دیا ہے اس کے اوپر کرسر آگیا تو میں نے یہاں سے چھوڑا تھا اور یہاں سے اب میں نیکسٹ سٹارٹ کر دوں آپ چاہو تو ایک سے زیادہ بھی بک مارک لگا سکتے ہو تو کروس ریفرنس کیا ہے کروس ریفرنس بھی کچھ سے ملتا جلتا ہے لیکن یہ دو چیزوں کو لنک کرتا ہے آپ اس میں تو یہ جو بکس لکھتے ہیں ان کے لیے تو یہ ابھی کے لیے آپ اس کو چھوڑ دو ابھی کے لیے آپ ان چیزوں پر فوکس کرو جو آپ لوگوں کے لیے ضروری ہیں اس کے بعد کمنٹ ہے کمنٹ کیا ہے کہ آپ یہاں پہ کوئی چیز ایک ورڈ سلیکٹ کرو اس کے بارے میں کمنٹ کوئی بھی لکھ دوگی یہ چیز ایسی نہیں ایسی ہے جو بھی آپ نے لکھنے کے بعد اس کو اس طرح سے آپ چھوڑ سکتے ہو اگلا نیکسٹ بندے کو آپ سینڈ کرو گے وہ جیسے اوپن کرے گا وہ کسی اور پہ لکھے گا تو اس کے نام سے آپ کے پاس یہاں پہ آجے گا تو اس طرح سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہو جو کہ یہ تب زیادہ ضروری ہے جب ایک ڈاکومنٹ پہ بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں دوسرا ہمارے پاس ہے ہیڈر ہیڈر کے اندر آپ نام دے سکتے ہو ڈاکومنٹ کا پیج نمبر دے سکتے ہو کچھ بھی دے سکتے ہو جیسے کہ میں یہاں پہ یہ سلیکٹ کر رہا ہوں اس کے اندر میں جو بھی چیز ٹائپ کروں گا جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے آرثر کا نام ہوتا ہے بک کونسی ہے اس کا نام ہوتا ہے اور اس طرح سے جو بھی چیز آپ انٹر کرو گے اب کیا کرے گا یہ جتنے بھی ہمارے پاس پانسو پیجز کا ڈاکومنٹ پانسو پیجز کے فرنٹ پہ یہ والی چیز لگا دے گا تو اس طرح سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہو میں یوز کرتا ہوں اس کو نمبرنگ کے لیے تو میں کیا کرتا ہوں کہاں گیا ہمارے پاس انسرٹ میں تھا انسرٹ میں یہاں پہ ہیڈر کے اندر ایک ہے نمبرنگ والا بھی تو نمبرنگ نمبرنگ یہ رہی میں اس پہ کلک کرتا ہوں یہ نمبر آگیا میں اس کے بعد اگر آپ نے اس سے باہر نکلنا جائے تو آپ سکیپ کلک کرو گے یا آپ باہر آگے ڈبل کلک کرو گے اب آپ اس کا دیکھ سکتے ہو کہ کلر ہلکا ہوگا لیکن یہ کلر ہلکا نہیں ہوا یہ پرنٹ میں صحیح آگیا یہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے ہلکا ہوا ہے کہ یہ ہیڈر ہے اس میں آپ جو چیز ایڈ کرو گے وہ سب پہ اپلائی ہوگی پیج ٹو پیج ٹری ہم بجائے اس کے کے ہر پیج پہ جا کے لکھیں ون ٹو ٹری تو اگر ہمارے پاس پانچ چھ سو پیج ہے تو آپ ایک کلک کے اندر اس طرح سے لکھ سکتے ہو اس کے اندر آپ نیچے بھی لکھ سکتے ہو اگر آپ نے پیج کے بوٹم میں لکھنا ہے فوٹر میں تو اگر آپ نے کوئی ڈیزائن بنانا ہے ڈیزائن بنا سکتے ہو کچھ لکھنا ہے کوئی لنک دینا ہے کچھ بھی کرنے آپ یہاں سے اس طرح سے یوز کر سکتے ہو اس کے بعد یہ بھی وہی چیزیں ہیں نمبرنگ ہے آپ بہت سارے طریقوں سے دے سکتے ہو یہاں پہ جس جس طرح سے آپ کو دکھائی گئی ہے اس کے بعد آپ سنٹر میں دے سکتے ہو پیج کے اس کے بعد آپ نیچے نمبرنگ کس طرح سے نظر آنے چاہیے وہ یہاں پہ آپ کو دکھائے گیا اسٹائل دکھائے گئے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے ایک بوکس ہمیں بنے بنائے بوکس مل جاتے ہیں جس کے اندر ڈیٹا ہم انٹر کر کے کہیں پر بھی اس کو رجسٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہ والا بوکس کلک کرتا ہوں یہ آگیا ہمارے پاس جہاں پہ اس کی ہیڈنگ دو اس کے بعد اس کا ڈیٹا لکھو ڈیٹا لکھنے کے بعد اس کو اٹھا کے یہ جب پلس کا بن جاتے تو اس کو اٹھا کے ہم کہیں پر بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پہ رکھیں گے وہاں پہ وہ رجسٹ ہو جائے گا تو اس کو ہم بڑا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے سائز ری سائز جس طرح سے آپ چاہو اپنی مرضی سے اس کو رجسٹ کر سکتے ہو اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے کوئی کے اندر ہمارے پاس بنی بنائے تھوڑے سے ٹیکس پڑے ہوئے ہیں جو آپ اور بھی ایڈ کر سکتے ہو اور پرمنینٹ بھی یہاں پہ سیو کر سکتے ہو کہ آپ کا جلدی کام ہو جائے اس کے بعد ہمارے پاس وہی بنے بنے ایفیکٹ یہاں پہ بھی آگے وہاں پہ بھی تھے اس کے بعد آپ اپنے بچوں کے جو بکس ہوتی ہیں چھوٹے بچوں کے اس میں لکھا دیکھا ہوگا اس طرح سے بڑا فسا ورڈ ہوتا ہے اور اس کے آگے وہ سٹارٹ ہوتا ہے اور وہ بھی آپ اس میں یہاں سے چینج کر سکتے ہو اس کے بعد آپ سگنیچر ایڈ کر سکتے ہو اس کے بعد آپ ڈیٹ ایڈ کر سکتے ہو کس طرح کی آنی چاہیے اور اس کے بعد آپ اوبجیکٹ میں جا کے کوئی بھی چیز ایڈ کر سکتے ہو کوئی فائل ہو سکتے آپ کی کسی اور سوفٹ ویئر کی فائل ہو سکتے وہ آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہو تو آپ اس طرح سے یہ یوز کر سکتے اس کے بعد آگے ہم میتھ والوں کے لیے میتھ والوں کے لیے کیا ہے کہ اس میں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہمارے پاس ہے ایکویشن بنی بنائی پڑی ہوئی ہیں ان کو آپ سیلیکٹ کرو اور یوز کرو اس کے اندر بہت سار یہ اور بھی چیزیں ہیں ایک رینڈم سی یہ ایکویشن آگی اس کو میں اپنی مرضی سے جو بھی آپ جہاں پہ سیلیکٹ کرو گے وہاں پہ کچھ بھی لکھ سکتے ہو اور اس میں آپ کے ایکویشن کا بھی پورا ایک ٹیب آگیا اس کے اندر آپ کے پاس بہت سارے یہاں پہ سیمبلز آگئے ہیں اور بہت ساری ایکویشن آگئی ہیں اور ان کے اندر بھی بہت ساری ایکویشن ہیں آپ کو جس طرح کی چاہیے اس طرح کی آپ کو ایکویشن یہاں پہ مل سکتی ہے بس آپ کو تھوڑی سی یہاں پہ سرچ کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ کونسی ایکویشن کس طرح سے جب آپ اس کو ٹرائی کرو گے تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا اور اس کو آپ اٹھا کے آگے پیچھے جہاں پہ لے جا سکتے ہو جہاں پہ بھی اس کو رکھنا چاہو اور اس کے پاس سیمبلز ہے آپ کے پاس دنیا کا ہر سیمبلز آئیکون اس کے اندر مجود ہے مور کے اندر جا کے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ یہ دیکھو اس میں کتنے سارے آپ جو سیلیکٹ کرو گے اس کے اندر نئے سے نئے آتے جائیں گے بہت کچھ اس میں آپ کے پاس آئیکون ہر طرح کا پڑا ہوا ہے جو آپ کو چاہیے سنگل کلک اس کے بعد انسرٹ اور وہ آجے گا یہ یہاں پہ اس لئے نہیں آرہا کیونکہ اس کی ریبک وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کا اس کا فاؤنٹ ریبک رکھو گے تو یہاں پہ یہ نظر آئے گا تو آپ نے یہ بھی خیال کرنا ہے ورنہ یہ جو نورمل سے ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ یہاں پہ آ جاتے ہیں تو یہ میں نے ریبک سیلیکٹ کیا میں کوئی سیمپل سا سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس میں جس طرح سے یہ والی رائٹنگ ہے یہ رائٹنگ ہے یہاں پہ یہ دیکھو ہر چیز جس میں ہر طرح کا سیمبل پڑا ہوا ہے تو یہ ہو گیا ہمارا انسرٹ والا ٹیپ تو اس کے بعد ٹیبل کے بارے میں بتا دوں تو یہاں پہ ٹیبل کا ہم سٹارٹ کر لیتے ٹیبل ہم نے اپنی مہدزی جہاں سے بنا سکتے ہیں اس کے بعد انسرٹ کے اندر یہاں پہ جتنا لکھو گے اتنا ٹیبل آجے گا اور یہ ٹیبل آگیا ٹیبل کے اندر آپ کے پاس بہت ساری چیزیں آگئے ہیں ٹیبل کے اندر اس کے سٹائل آگئے ہیں آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ ڈیٹا انٹر کر سکتے ہو اور اس میں آپ جو چاہو انٹر کر سکتے ہو اگر آپ کو اور چاہیے تو آپ یہاں پہ انٹر کرو گے اور چاہیے آگے اور انٹرک کرو گے یہ دیکھو اس طرح سے اور اس میں کسی لو کو مکس کرنا ہے تین کو مکس کرنا ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہو اور ڈلیٹ بھی کر سکتے ہو یاick بن گیا اب میں اس والے کو ڈلیٹ کرنا چاہتا ہوں میں یہاں پہ ڈلیٹ پہ کلک کروں گا اور یہ پورا گھپ پورا یہ delete ہو گیا جو چیز select کرو گے اس پہ اتنے پہ ہی کام ہوگا اور اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ effect کے change ہو جاتے ہیں اور اس میں کیا ہے اس کے اندر color ہم ایک ایک box کا color change کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کی lining change کر سکتے ہیں اور میں line کو تھوڑا سا modify کر لیتا ہوں جیسے کہ اس کا style یہ ہونا چاہیے size اس کا اتنا ہونا چاہیے color اس کا یہ ہونا چاہیے تو اب یہ سارا کچھ بن گیا ہے میں یہاں پہ simple draw کروں گا یہ بن گیا یہ بہت زیادہ over ہو گیا تو اس طرح سے آپ اس کو use کر سکتے ہو اپنی ضرورت کے مطابق تو اس کے اندر آپ کے پاس بنے بنائے بھی پڑے ہوئے ہیں کہ آپ single line لگاؤ گے یا table میں جیسے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ سارے کو select کرتے ہو اور line کو میں normal حالت میں لے آتا ہوں اور اس میں کہیں پر بھی حال پہ لگاتا ہوں تو یہ دیکھو سب پہ ایک پتلی سے line لگ گئی ہے اور اس کے اندر آپ یہاں پہ جو چیز آپ نے یہاں پہ کٹھی کی ہے یعنی کہ جو style آپ نے بنایا ہے وہ سارا کا سارا یہاں سے apply ہوگا کوئی بھی tool کو ہٹانے کے لیے آپ escape click کرو گے وہ باہر نکلے گا اگر آپ نے کوئی چیز delete وغیرہ کرنی ہے تو وہ آپ کو بتایا ہے کہ آپ simply select کرو گے اور delete کر دو گے تو یہ ہمارا table کا پورا ہو گیا table اس طرح سے آپ اس کو modify کر سکتے ہو یہ table کا پورا کا پورا ہے اس کے بعد table کا ایک layout بھی ہے layout کے اندر بھی آپ کو دکھا دوں کہ اس کے اندر کیا ہے کہ ہمارا کام کا کیا ہے draw کر سکتے ہیں وہ تو پتہ ہی ہے کہ ہم کہیں پر بھی click کریں گے وہاں پہ بن جائے گا یہ بن گیا یہ ہم نے اس کے center میں line لگا نہیں یہ بن گئی ہم نے نیچے ایک اور بنانے اس طرح سے میں نے کھینچا یہ بن گیا اس کے نیچے پورے کے بنانے یہ کھینچا یہ بن گیا اس طرح سے آپ اس کو dragger سے raise کرنا ہے raise پہ click کرتا ہوں یہ نہیں چاہیے یہ نہیں چاہیے یہ پورا نہیں چاہیے یہ اس طرح سے کیا یہ نہیں چاہیے جون جون سی line نہیں چاہیے click کرتا گیا وہ raise ہوتی گئی یہ ہو گیا میں escape click کرتا ہوں باہر نکل آیا اب میں یہاں پہ click کرتا ہوں اور میں نے نیچے add کرنا ہے نیچے ہو گیا اس side پہ add کرنا ہے اس side پہ آ گیا جس side پہ add کرو گئے اس کے بعد اس کو merge کرنا ہے یہی میں نے select کیا اس کو merge کر دیا اب میں نے کہا نہیں مجھے یہ مرج نہیں چاہیے میں نے سیلیکٹ کیا دوبارہ اس کو ویسے کا ویسے بنا دیا ایک ایڈ کر دیا اس کے بعد جہاں پہ جتنے میں ایڈ کرتا جاؤں گا وہ ایڈ ہوتے جائیں گے یہ دیکھو یہ ایڈ ہوگے اس کے بعد علیدہ کرنا ہے پورے ٹیبل کو تو وہ بھی کر سکتے ہو یہاں پہ میں نے یہ چیز سیلیکٹ کی میں چاہتا ہوں اوپر والا علیدہ ہو جیے نیچے والا علیدہ یہ دونوں علیدہ علیدہ ٹیبل ہو گئے تو اس طرح سے آپ اس کی ہائٹ ہائٹ ارجسٹ کر سکتے ہو اگر آپ نے کوئی بڑا رکھا ہے چھوٹا رکھا آپ چاہتے ہو سب کا سائز برابر ہو تو یہاں سیلیکٹ کرو اور اس کے بعد یہاں پہ جاؤ سائز رکھو گے سب کا سیم آئے گا اور اس طرح کلک کرو گے تو سارے اس سائیڈ کو برابر ہو جائیں گے ادھر کلک کرو گے سارے اس سائیڈ کو برابر ہو جائیں گے اس کے بعد جو اس کے اندر آپ ٹیکس لکھتے ہو یہ میں نے لکھا میں صرف ایک ورڈ لکھتا ہوں میں چاہتا ہوں سینٹر میں رہے اس سائیڈ پہ رہے ادھر رہے سینٹر میں جہاں پہ بھی آپ رکھنا چاہو رکھ سکتے ہو یہ ٹیڈہ لکھ دیا سیدھا لکھ دیا ادھر کو جدھر کو آپ لکھنا چاہو لکھ سکتے ہو مارجن مارجن یہ پیج کا جیسے مارجن ہوتا ہے کہ اتنے اتنا سائیڈوں سے چھوڑنا ہے ویسے اس کا ٹیبل کا بھی ہے کہ اگر آپ نے سائیڈیں چھوڑنا ہے تو اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں تو یہ ویسے ضرور ہی نہیں ہے اس کے بعد یہ وہ ہی ہے کہ اگر آپ نے بہت سارے ڈیٹا انٹر کیا اس کو سیلیکٹ کرو سیلیکٹ کرنے کے بعد اس پر کلک کرو گے وہ ترتیب وائز ہو جائے گا اور اگر آپ نے ٹیبل میں لکھا ہوا ہے آپ اس پر کلک کرو گے اس پر کلک کرو گے تو سیمپل ٹیکس میں ٹیبل کو چلا گیا سیمپل ٹیکس آگیا لیکن ٹیبل ابھی بھی اس کے اندر ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آئے گا پرنٹ میں بھی نہیں آئے گا تو یہ ہمارا ہو گیا ٹیبل کا ٹیب بھی ختم ہو گیا تو یہ ٹیبل کا تھا ٹیبل آپ کو یوز کرنا آگیا آپ نے کس طرح سے یوز کرنا ہے تو اب ہم آجاتے ہیں اپنے پچر والے پر تو اس میں میں کہہ کرتا ہوں کوئی بھی ایک تصویر ایڈ کرتا ہوں یہ میں نیٹ سے اٹھا لیتا ہوں یہاں سے یہ تصویر آئی میں نے کوئی بھی تصویر سلیکٹ کی انسٹ کیا یہ ہمارے پاس آگی یہ وہی والی جو آپ نے پلگ یہ ایک انسٹال کیا تھا وہ والا یہاں سے اس نے فری والی تصویر اٹھا لی آپ وہاں پر سرچ کرو گے آپ کو آپ کے ڈوکومنٹ کے لحاظ سے جو تصویر چاہیے آپ کو ساری کے ساری وہاں مل جائیں گی سب سے پہلے چیک کرو کہ اس کے اوپر یہاں ہی Van crescer پہ ہمارے پاس یہ چیز رہی ہے ہمارے ٹیکس کے فورڈ کو کیا روجیست کرتا ہے ہمارے ڈوکومنٹ کے ساتھat ان میں کس طرح سے میں ٹیک کرتا ہوں تو اس کے i quick open جگ faço اس کے سائیڈوں پہ رہے گا میں ٹیک کرتا ہوں جSer کےزارئی ٹیکس وہاں سے ڈا result یہاں کھلک کرتا ہوں تو یہ بھی صندوق کرتا ہے یہ کیا کہ ٹیک ر血 کے پین طرح کی مطابق آپ کو جو چاہیے آپ وہ والا یہاں پہ سیلیکٹ کر سکتے ہو ویسے کیا ہوتا ہے زیادہ تر ہم یہ سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو چھوٹا کر لیتے ہیں اور جہاں پہ ضرورت ہو وہاں پہ ہم اس کو رجیسٹ کر لیتے ہیں نہیں تو آپ یہ یوز کرو گے اور یہ اس طرح سے کر لوگے تو اس میں ہم تصویر میں دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس اور کیا چیز آتی ہے بیک گرانڈ ریموو بیک گرانڈ پہ کلک کرو گے تو اس کا بیک گرانڈ ریموو ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ مائنس پہ کلک کرو گے جیسے میں کلک کرتا ہوں یہ وہ چیز اس نے ریموو کر دینی ہے اور میں کیا کرتا ہوں نہیں یہ اس کی بازو ریموو نہیں کرنی میں نے یہ کلک کیا وہ بازو آگی یہ میں چیئر پہ کلک کرتا ہوں چیئر آگی یہ سائیڈ آگی اب یہ جو چیز مجھے نظر آرہی ہے یہ رہ جائے گی اور باقی یہ جو گلابی سی ہے یہ اڑ جائے گی تو میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں یہ آگی اب یہ دیکھو اب آپ کو صحیح سے سمجھ آگی اس کی تو اس میں دیکھو ایک تو یہ ہے ایک یہ ہے کہ تصویر جہاں سے قتم ہوتی وہیں سے ٹیک سٹارٹ ہو اور ایک یہ دونوں یہ کی چیزیں ہیں تو ایک یہ ہے کہ آپ برابر سے سٹارٹ کرو گے یا آپ رینڈم سٹارٹ کرو گے آپ بیک پہ فرنٹ پہ جس طرح سے آپ اس کو یوز کرنا چاہو تو تصویر کا ایک یہ بھی ہے ایک اس کی برائٹنس میں بھی ہے برائٹنس آپ کم زیادہ کر سکتے ہو کلر ہیں کچھ کلر دیئے گئے ہیں یہاں پہ کلر آپ یوز کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ ایفیکٹ دیئے گئے ہیں بلر پینٹ آپ جو چیز چاہے یوز کر سکتے ہو اس کے بعد ٹرانزیشن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو تیز یا ہلکا اس کے بعد آپ اس تصویر کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہو تصویر کے علاوہ یہاں پہ آپ پی سی سے اٹھا سکتے ہو تو میں نے یہ یہاں سے سسٹم سے اٹھا لیا اور آپ کیا اس میں اور بھی آپ آئیکن یوز کر سکتے ہو یہ نیٹ کے ساتھ چلتے ہیں سارے اور ریسیٹ کر سکتے ہو جو بھی ہم نے اپلائی کیا تھے اس پہ اتنے سارے افیکٹ وہ سارے ختم ہو جائیں اور باقی اس میں کچھ یہ فریم بنے ہوئے آپ فریم یوز کر سکتے ہو کوئی بھی بعد میں اس فریم کی جو لائن وغیرہ ہے اس کو ختم کرنا ہے یا اس کو چینج کرنا ہے یا اس کا سٹائل چینج کرنا ہے آپ سارا کچھ اس میں کر سکتے ہو یہ شیڈو وغیرہ آگیا اور یہ سارے وہی ہے کہ آپ کو کیسے نظر آنا چاہیے اور اس میں کیا ہے کہ اگر آپ نے دو چیزیں یوز کی ہیں فرنٹ پہ کونسی ہے بیک پہ کونسی ہے لائنمنٹ کرنی ہے سینٹر میں آجے گی رائٹ پہ آجے گی یہ ساری لائنمنٹ ہے اس کی اور اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں کروپ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے کروپ کر لیا اس کے بعد ہائٹ ویرد کو سیٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا پک والا بھی ہو گیا کہ اس کے اندر جتنا کچھ ہے سارا کچھ کور کر لیا جو ہمیں ضرورت ہے تو اس طرح سے آپ اس کو تصویر والے کو بھی یوز کر سکتے ہیں تو نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے ڈزائن کا ٹیب ہے ڈزائن کے ٹیب کے اندر کیا ہے کہ بہت سارے ڈزائن یہاں پہ بنے بنائیں یہاں پہ اگر آپ نے جو ڈاکومنٹ بنایا ہے وہ آپ کو پسند نہیں آرہا آپ چاہتے ہو کہ اوٹومیٹک میرے پاس بنے بنائی چیزیں آجیں تو وہ آپ یہاں سے ڈزائن کر سکتے ہو اس کے لیے آپ کے ڈاکومنٹ کے اندر کیا کیا ہونا چاہیے کلر ہونے چاہیے فاؤنٹ ہونے چاہیے فیکٹ ہونے چاہیے تو یہ چیزیں ہم یہاں پہ لیل لیتے ہیں یہاں پہ میں نے کلر چینج کر دیا ایک اس کا اور میں اس کو بھی کر لیتا ہوں اور اس کا بھی میں کوئی اور رکھ لیتا ہوں تو یہ چیزوں کا کلر چینج ہو گیا یہ میں اس کا ٹیکس چینج کر رہا ہوں اس کا بھی ٹیکس چینج کر رہا ہوں یہ ہو گیا اب میں اس کا چاہ رہا ہوں کہ رینڈم سا میرے پاس ڈیزائن بنا ہوا آج ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو آپ نے بنایا ہوگا اسی کو وہ دیکھتے ہوئے یہاں پہ ایک رینڈم سا آپ کو ٹائل جو ہے جنریٹ کر کے دے دے گا تو آپ یہاں سے کوئی بھی رکھ سکتے ہو تو یہاں پہ اوپر بھی بنے بنایا آپ کو مل جائیں گے تو یہ رینڈم سے اگر آپ نے جو تھیم بنائی ہے وہ پسند نہیں آرہی یا آپ نے سمپل سا رکھا ہے تو آپ یہاں سے اس کو یوز کر سکتے ہو اس کے اندر آپ کلرنگ چینج کر سکتے ہو یہ دیکھو اپنے پورے ڈوکومنٹ کی ایک کلک کے اندر اگر آپ کو جو پہلے جو آپ نے رکھی ہے وہ نہیں پسند آپ فاؤنڈ کے سٹائل چینج کر سکتے ہو اگر آپ نے اپنے ڈوکومنٹ میں فاؤنڈ یوز کی ہیں کافی سارے لیکن آپ کو پسند نہیں آرہے تو آپ رینڈم یہاں سے چیک کر سکتے ہو کہ کون سا پسند ہے اس کے بعد یہاں پہ پیراگرافز ہے لائنز وغیرہ اور اس کے بعد ایفیکٹس ہیں یہاں پہ اگر ہم نے 3D والی کچھ چیز یوز کی ہوتی تو اس کے بعد یہاں پہ سیٹ ڈی فارٹ اگر ہم یہاں کر دیں گے تو یہ پہلے والے سارے آ جائیں گے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے وارٹر مارک وارٹر مارک اگر آپ یوز کرنا چاہو تو کر سکتے ہو وہ سارے فائل کے اندر یوز ہوتا ہے یہ جیسے یہاں پہ میں اس کو کلک کرتا ہوں تو میں اس طرح سے تھوڑا سار جو تیلڈ ہے اس کو یوز کروں گا ادھر کلک کیا وہ آ گیا لیکن وہ تو رینڈم سا آ گیا میں کہ کرتا ہوں کسٹم وارٹر مارک بچاتا ہوں سب سے پہلے نو وارٹر مارک اپلائی کیا ختم ہو گیا دوسرا ہے تصویر والا یہاں پہ کلک کیا وہ چاہا ہے پوچھ رہا ہے کہ کہاں سے اٹھاؤ گے میں کہہ رہا ہوں میں اپنے سسٹم سے اٹھا لیتا ہوں اور لوگو 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 بیک گراؤنڈ پہ لوگو ہی اچھا لگتا ہے اور وہ بھی سنگل کلر میں وہ تو زیادہ بہتر ہے تو میں ڈاؤنلوڈ میں گیا میں پک میں چلا جاتا ہوں اور یہاں پہ میرے پاس 3D پڑا ہے سمپل کوئی نہیں پڑا تو میں اسی کو یوز کر لیتا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے میں یہاں پہ اپلائی کر دیتا ہوں یہ دیکھو تو اس نے آوٹو پہ سیٹ کیا ہوا ہے میں نے کہ اس کی اپیسٹی آوٹو تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو بیک گراؤنڈ پہ ہمارے پاس ایک آ چکا ہے تو اس طرح سے آپ وارٹر مارک یوز کر سکتے ہو اور اس کے اندر اور بھی ہیں اور بھی میں کسٹم پہ جاتا ہوں اور اس کی اپیسٹی اپنی مرضی سے سیٹ کر سکتے ہیں اگر کم زیادہ کرنی ہو تو سائز ہے اس کا یہ سائز ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا ٹیکس 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 کے اندر ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں عدیب لکھ دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ ٹیکس کو چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد فاؤنڈ چینج کر سکتے ہیں اگر آپ کو پتا ہے کہ کون سا فاؤنڈ کس فاؤنڈ کا کیا نام ہے اس کے بعد اس کا سائز آپ چینج کرنا چاہو اس کے بعد اس کا کلر چینج کرنا چاہو تو سارے کچھ کر کے آپ جیسے پلائی پر کلک کرو گے جو چیز آپ نے کیا ہوگا وہ آپ کو ڈوکومنٹ کے بیک سائیڈ پر نظر آ جائے گی یہ دیکھو تو اس طرح سے آپ وارٹر مارک بنا سکتے ہو اس کے بعد پیج کلر پیج کلر میں پہلے وارٹر مارک ختم کر لیتا ہوں ویسے تو آپ چلو ہم اس سے چلنے دیتے ہیں تو پیج کلر کے اندر کے آئے پیج کلر میں ہم آ جاتے ہیں یہاں پہ بیک گراؤنڈ کا کوئی بھی ایک کلر رکھ لیتے ہیں ہلکا سا رکھیں گے تو زیادہ بہتر لگے گا تیز رکھو گے تو بہت عجیب لگتا ہے یہ تو اس طرح سے آپ کوئی بھی ایک پیج کا کلر دے سکتے ہیں تو اس کے بعد بارڈر بارڈر کے اندر کیا ہے بارڈر کے اندر ہمارے پاس بہت سارے سٹائل ہیں بارڈر کے اور ہم یہاں سے کوئی ایک میں آپ کو یوز کر کے دکھا دیتا ہوں یہ یوز کر لیا اس کے بعد اس کا کلر میں یہ والا کر دیتا ہوں اس کے بعد سائز تھوڑا سا بڑھا دیتا ہوں تاکہ نظر آئے اس کے بعد میں اوکے کر دیتا ہوں یہ دیکھو بارڈر لگیا اس کو آپ دوبارہ سے بھی چینج کر سکتے ہو اور آپ اس کو سٹائل چینج کر سکتے ہو اس کا جس طرح سے چاہو آپ اپنی مارج سے رکھ سکتے ہو تو یہ ہمارا ڈیزائن بھی ہو گیا تو اب ہم آجاتے ہیں اپنے لی آؤٹ پر لی آؤٹ کے اندر کیا کیا ہے ایک تو ہمارے پاس مارجن ہے فرس پر ہم جو اپنا پیج کا جو سائیڈ پر جو خالی جگہ بچتی ہے وہ کتنی چھوڑنا چاہتے ہیں بالکل بھی نہیں چھوڑنا چاہتے تو یہ لگا لیتے ہیں ورنہ یہاں پر بہت ساری ہیں تو بائی ڈیفالل نورمل ہوتا ہے ہم نورمل ہی رکھ لیتے ہیں اس کے بعد پیج ہے آپ پورٹریٹ رکھو گئے یا لینڈس کے وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو ڈیٹا انٹر کر رہے ہو وہ کسی حساب سے کر رہے ہو تو ہم اس کو دونوں طرح سے یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد پیج کا سائز ہے بہت سارے سائز ہیں ویسے تو لیٹر لیگل یا اے فور یوز ہوتا ہے تو آپ پہلے سے اس فائل کو پیج کو سلیک کرو تاکہ آپ کو پرنٹ نکالتے وقت یہ نہ ہوکے آپ کا نیچے سے پیج اتنا خالی رہ گیا سائیڈ سے اتنا خالی رہ گیا اس لیے آپ کو یہ سائٹنگ پہلے سے کرنی پڑے گی ورنہ بائیڈ فال جو لیٹر چل رہا ہوتا ہے آپ چلنے دو اگر آپ نے صرف پی ڈی ایف میں آگے سینڈ کرنا ہے تو اس کے بعد کولم ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ ڈیٹا انٹر کرنے کے لیے پیج پہ اس طرح سے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اس میں کیا ہے کہ یہ اس طرح سے یہاں پہ جائے گا اس کے بعد پھر نیکس لائن یہاں پہ سٹارٹ کر دے گا اس طرح سے یہ کچھ کام کرتا ہے تو آپ 3 بھی کر سکتے ہو آپ لیفٹ والی اس طرح سے کر سکتے ہو اس سائٹ پہ تھوڑی باقی ادھر اس طرح سے تو یہ آپ اس طرح سے یوز کر سکتے ہو یہ واقعی وہی بریک پیج ہے اور یہ باقی نیکس پیج نیکس پیج کا مطلب ہے کہ یہ ڈوکومنٹ ہی بلکل لیدہ ہو جاتا ہے اس پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوتا جیسے آپ نے فرسٹ پیج پہ افیکٹس وغیرہ نہیں لگانے نیکس پہ لگانے تو یہ ان کے لیے تو یہ جب آپ ساسا یوز کرو گے تو آپ کو پتا چل جائے گا اس کے بعد یہ یہ سائز یہ ساری چیزیں ہم ہوم میں دیکھایا ہیں اس کے بعد یہ سائز اوپر نیچے سے اور اس کے بعد یہ وہی ہے کہ اگر آپ کوئی تصویر سیلیکٹ کرو گے تو یہ چیزیں کام کرتے ہیں کون سی کام آنی چاہیے اور الائنمنٹ وغیرہ یہ سارا کچھ ہوئی ہے یہ ہمارا لی آؤٹ بھی ہو گیا تو اب چلتے ہم نیکس ہمارے پاس ہے ریفرنس ریفرنس کے اندر تو ویسے کچھ خاص تو ہے نہیں آپ کے لیے یہ تو ان کے لیے جو لوگ بکس وغیرہ بناتے ہیں تو ان کے لیے بہت کچھ ہے اس کے لیے کروس ریفرنس وغیرہ اور انسٹ کیپشن اور یہ وہ تو میں آپ کو اس میں ایک چیز جو آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں کہ آپ کے لیے کونٹینٹ ٹیبل کونٹینٹ ٹیبل یوز کرنا آنا چاہیے آپ کو کونٹینٹ ٹیبل کس طرح سے ابھی اس میں کوئی بھی نہیں ہے میں نے اپلائی کر دیا اپلائی کرنے کے بعد میں ہوم پہ جاتا ہوں میں نے جب کہا تھا آپ کو کہ یہ جیزے یوز کرنا اب میں کیا کرتا ہوں اس کو انٹر کرتا ہوں اس کو سلیک کیا اس کو ہیڈنگ ون دے دی اب میں نیکسٹ آ رہا ہوں اس کو انٹر کیا اس کو ہیڈنگ ٹو دے دی سوری ہیڈنگ ون اور اس کے نیچے والی چیزوں کو میں ہیڈنگ ٹو کرتا جاتا ہوں اس طرح سے رینڈم سائی بنا رہا ہوں میں تو یہ ٹو کر دی میں نے دو کر دیے اب میں اس پہ جا کے اپ ڈیٹ پہ کلک کروں گا تو یہ دیکھو ہیڈنگ ون میں ہمارے پاس کیا ہے جیسے ہم لکھتے ہیں ایک ڈیفینیشن لکھتے ہیں اس ڈیفینیشن کے اندر کتنی ڈیفینیشن ہیں وہ لکھتے ہیں اس طرح سے کر کے یہ کچھ کونٹین ٹیبل آپ کا کام کرتا ہے تو یہ کچھ اس طرح سے ہمارے پاس کونٹین ٹیبل دو تین طرح کے ہیں یہ آپ یوز کرو گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اس کے بعد باقی ساری یہ سرچ اور یہ ساری آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں باقی اگر ڈیٹیل کے ساتھ اگر آپ یہ پڑھنا چاہتے ہو تو آن لائن کورس سٹارٹ ہے میرے اس میں آپ انٹر ہو سکتے ہو اور آپ ایک ایک چیز کے بارے میں میرے سے پوچھ سکتے ہو سیکھ سکتے ہو اس کے بعد میلنگ میلنگ یہ کہاں یوز ہوتا ہے جہاں آفیس وغیرہ میں بہت سارے دو لوگوں کو میل کرنی پڑتی ہے کوئی ڈاکومنٹ یا کوئی بھی اپلیکیشن تو اس کے لئے ویسے تو یہ آج کل کہیں بھی یوز نہیں ہو رہا ریویو ریویو کے اندر آپ کو سپیلٹ چیک اور یہ وہ ویسے تو ساتھ ساتھ مل جاتے ہیں اور یہ لینگویج وغیرہ آپ چینج کر لیتے ہو کمنٹ وغیرہ اس سارے کچھ ہم پیچھے دیکھا ہے تو یہ بھی کوئی اتنا خاص نہیں ہے ویو ویو کے اندر آپ کو دکھا دیا ہے جو چیزیں آپ کے لئے خاص تھیں کہ آپ بک ریڈنگ پڑھ رہے ہو گئے آپ کے پاس سارے پیج آگئے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس سپرنٹ لے آؤٹ ہے اس کے پاس ویب سائٹ لے آؤٹ ہے تو یہ چیزیں ہیں اس میں اس کے بعد آپ کے پاس اس طرح سے یہ پیج کے آ جاتے ہیں اور اس طرح سے اگر آپ نے یوز کرنا ہے تو اس طرح سے آ جائیں گے آپ جو بھی سیٹ کرو گے آپ کے پاس وہ ہی رہے گا زوم ان زوم آؤٹ سارا کچھ اور یہ ایک اور چیز ہے اس میں آپ دو دو چیزیں اوپن کر سکتے دو فائل ہیں تو اس میں کیا ہے کہ اگر آپ نے دو ڈاکومنٹ اوپن کیا اور نیچے سے کوئی ڈیٹا دیکھ اوپر لکھنا ہے تو میں جیسے یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور میں چلا جاتا ہوں اس میں اور سپلیٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس دو ڈاکومنٹ ہو گئے لہذا لہذا تو اس طرح سے یہ کچھ کام کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ آپ جو بھی سیلیکٹ کرو گے وہی ڈاکومنٹ آپ کے پاس شو ہو جائے گا تو میں اس کو سیٹ کر دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس سیٹ ہو چکا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے ہیلپ ہے ہیلپ کے اندر آپ ہیلپ لے سکتے ہو بہت ساری چیزیں اس میں پڑھی ہیں آپ دیکھ سکتے ہو اگر آپ اس سے کونٹیکٹ کرنا چاہتے ہو تو کوئی بھی چیز پوچھنا چاہتے ہو سوفٹوئر کے لحاظ سے پوچھ سکتے ہو اس کے بعد فیڈبیک اپنا دینا چاہتے ہو اس کے بعد شو ٹریننگ اس کے اندر آپ کو اے ٹو زی ایک ایک ٹول کے بارے میں آپ کو بتایا گیا آپ یہاں سے سیکھ بھی سکتے ہو تو اس کے بعد یہ ہے ہمارے پاس جو لیڈس سے انسٹال کیا یہ وہ چیز ہے اور یہ ہمارا سوفٹوئر ختم ہو گیا تو اگر آپ یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لیتے ہو تو آپ کو ہنڈر پرسنٹ ایٹی سے ایٹی پائی پرسنٹ آپ کو یہ یوز کا نہ آجے گا اور آپ اس کو ہر قسم کا ڈوکومنٹ اس پر بنا سکو گے اگر آپ یہ اچھے سے ویڈیو دیکھ لیتے ہو اور ساتھ اگر آپ پریکٹس کرتے ہو صرف دیکھنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا آپ کو یاد ہے ٹھیک ہے اگر آپ کام کرتے رہو گے وہ بھول جائے گا اگر آپ پریکٹس کرو گے ایک ایک ٹول کی بار بار اور اس میں دیکھو گے کیا کیا چیزیں نہیں ہیں تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو اور بھی ملے گا اور ایسی چیزیں ملیں گی جو آپ کو کوئی بتا نہیں سکتا صرف آپ کے کرنے سے آپ کو پتا چل سکتا ہے تو یہ ہی تھی آج کی ماری ویڈیو جس کے اندر میں نے آپ کو جتنا ہو سکے کم سے کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ ڈیٹا دینے کی کوشش کی ہے تو اسی طرح سے باقی بھی اس کے جتنے بھی پروڈکٹ ہیں یا باقی جتنے بھی مایکروسوفٹ ایکزل پاور پوائنٹ جتنے بھی رہے گئے ہیں وہ سارے کے سارے اسی طرح آپ کو ملیں گے کہ ایک ویڈیو کے اندر میں آپ کو کم سے کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ ڈیٹا دے سکوں مجھے پتہ ہے بہت ساری چیزیں رہے گئی ہیں جو ڈیٹیل میں میں نے نہیں بتائی لیکن میں نے آپ لوگوں کو ہنٹ دے دیئے ہیں کہ یہ اس طرح سے کام کرتی ہیں آپ ان کو جب یوز کرو گے یا ڈیلی لائف میں جب آپ کو ضرورت پڑے گی تو آپ کو وہ سمجھا جائے گی باقی جیسے جیسے آپ پریکٹس کرو گے تو آپ کے پاس کچھ سامنے کھل کے آجے گا کہ کیا چیز کہاں پہ ہوتی ہے کیسے یوز کرنی ہے سارا کچھ لیکن اس کے لئے آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی روز کا آپ ایک ٹول لے سکتے ہو کہ میں نے آج فاؤنٹ والا پورا ٹیپ آج کرنا ہے پھر فارمیٹنگ والا آج کرنا ہے اس طرح سے آپ کر کے اس کو اگر کرو گے تو آپ کا بہت اچھے طریقے سے یہ ہو جائے گا تو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے گا کیونکہ ڈیڑھ دو گھنٹے میں نے بولا ہے اور گلہ بلکل بیٹھ گیا تھا تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں تاکہ ان کو بھی کم ٹائم میں زیادہ ڈیٹا دیکھنے کو ملجئے اور وہ اس سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں تو ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ